رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورسقنا اشتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وانا النہار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین اس مرتبہ ہمارے درس کے سلسلے میں دو ہفتے کا وقفہ واقع ہو گیا تو گدشتہ سے پیوستہ درس میں یا یوں کہیے گدشتہ سے پیوستہ ہفتے کے روز ہم نے صورت الحققہ کے پہلے رکوع کی تلاوت مکمل کر لی تھی لیکن درس اس کے صرف نصف تک پہنچ سکا تھا اس لیے کہ سیتیس آیات پر یہ پہلا رکوع مشتمل ہے اور ہم اٹھارہ آیات تک اپنے متعلق کو پہنچا سکے تھے اب آج جیسا کہ میں نے کل جمعے میں اعلان کیا تھا آپ کے علم میں ہے بجائے اس کے کہ میں خود وہ تلاوت دوبارہ کروں اور دوسرے رکوع کی تلاوت بھی کروں اس لیے کہ آج ارادہ یہی ہے کہ ہم اس صورت مبارکہ کی درس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ اس صورت مبارکہ کی قرارات کا ہمارے پاس ایک ٹیپ ہے شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمت مرہوم کا جو مصر کے مشہور قاری ہیں تو مکمل صورت مبارکہ کا وہ اس وقت ٹیپ آپ کو سنایا جائے گا اور اس میں میرے پیش نظر ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے حسن قرارات کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو تاثیر ہے اس کا ایک ذاتی تجربہ ہمارے اس حلقے درس میں جتنے بھی شریک ہونے والے حضرات ہیں ان سب کو ہو جائے اس لیے کہ اس طور میں بعض اقلیت پسند حضرات کی جانب سے ان چیزوں کی تقریباً نفی کر دی گئی ہے ہمارے ہاں جو اعلانیاں منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں وہ تو سرے سے اس بات کے ہی قائل نہیں ہے کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت یا قرآن سے بھی انسان کو کوئی فائدہ یا ثواب پہنچتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن کو سمجھا نہ جائے سمجھے بغیر نہ اس کا کوئی ثواب ہے پڑھنے کا اور نہ اس کا کوئی اثر ہے نہ اس سے کوئی فائدہ انسان کو پہنچتا ہے یہ انتہائی درجہ میں تو غلام احمد پروید اور ان کے ہمنوا لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہے لیکن اس سے درہ کم تر درجہ میں یہ بات ہمارے بہت سے ایسے حلقوں کے اندر بھی پھیل گئی ہے جن کے ہاں اقلیت کو فوقیت حاصل ہے ان کے تمام فکر میں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس زمن میں جو معتدل رویہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رہے قرآن حکیم کی اصل جو غرض و غائط ہے وہ تو یہی ہے کہ اسے سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے وہ تمام چیزیں جو میں نے اپنے اس کتابچے میں درج کی ہیں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے قرآن پر ایمان اس کی تعظیم جیسے کہ ایمان اور تعظیم کا حق ہے پھر اس کی تلاوت اور اس کی قرآت جیسے کہ اس کی تلاوت اور قرآت کا حق ہے پھر اس کا سمجھنا بطریق تذکر بطریق تدبر جیسے کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے پھر اس پر عمل کرنا وہ اقامت کے درجے میں ہو وہ حکم بالقرآن کے درجے میں ہو یا اقامت قرآن کے درجے میں ہو یہ بھی جیسا کہ اس کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے اور پانچوہ اور آخری حقیق کہ اس کو پہنچانا ہے اس کی تبلیغ ہے اس کی تبعین ہے اس کا حق ادا کرنا ہے تو یہ بات اپنی جگہ اصوراً ملکل صحیح ہے لیکن قرآن مجید کی محض تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے جہاں تک اس کے ثواب کا تعلق ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ذرا بھی ایمان رکھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے فرمودات پر یقین رکھتا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ محض تلاوت بھی موجیب سواب ہے اس لیے کہ حضور نے جو بات بیان فرمائی کہ قرآن کے پڑھنے میں ہر ہر حرف پر دس دس نیکیوں کا عجر ہے اور پھر آپ نے وضاحت یہ فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام مین یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ تین حروف ہیں علیف لام مین اب یہ مثال ثابت کر رہی ہے کہ علیف لام مین حروف مقتعات ہے جن کے معنی کوئی نہیں جانتا گویا کہ بغیر معنی کے سمجھے ہوئے بھی علیف لام مین کے حروف کے جب تلاوت کی جاتی ہے تو دس دس نیکیوں کا ثواب تیس نیکیوں کا ثواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قول مبارک کے مطابق انسان کو ملتا ہے تو ہماری اقلیت اپنی جگہ پر ہے اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر یقیم رکھنا ہے اور غصی پر در حقیق سارے ہمارے ایمان کا دار و بدار ہے باقی اس سے آگے بڑھ کر حضور کے ارشادات میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں حسن سوت کے ساتھ بلکہ لفظ غناء استعمال ہوا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے یہ بسیغہ امر بھی آیا ہے زین القرآن بے اسواتکم قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو اگر اللہ نے کسی کو حسن سوت کی نعمت اتا فرمائی ہے اچھی آواز دی ہے تو قرآن کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھے اب یہ زین القرآن بے اسواتکم یہ امر ہے یہ ایک حکم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے آ رہا ہے ایک مرتبہ اسی طرح تشویق کے انداز میں ترغیب کے انداز میں تحسین کے انداز میں آپ نے حضرت ابو موسیٰ عشری سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دورہ فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں مختلف گلیوں میں اپنے ساتھیوں کے اخوال کا جائزہ لینے کے لیے تو حضرت ابو موسیٰ عشری نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرآن پڑھ رہے تھے رات کر رہے تھے تو حضور گھر کے پل کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر بہت دیر تک سنتے رہے اور یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ سامنے نہ ہو کہ وہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ایک ایک حجرہ تو کوئی شخص اگر آواز سے تلاوت کر رہا ہے اپنے گھر میں تو باہر گلی میں کھڑا ہوا ایک شخص جو ہے وہ اس کو بالکل صاف اس کی سماعت کر سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے تو کافی دیر تک حضور سنتے رہے اب صبح جب فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین آمی زندار میں فرمایا یا ابا موسیٰ انک قد اوٹیت مزمارا من مزامیر آل داود ہے ابو موسیٰ آپ کو تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا حضرت داود جو ہیں علیہ السلام ان کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے کہ حسن سوت اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا اور وہ جب حمد کے طرانے علاپتے تھے جنہیں آپ کہتے ہیں سمال آورز آف تی مارننگ یعنی رات کے پچھلے پہر تین چار وہ تحجد کا وقت جو ہے تو قرآن مجید میں بیان کیا گیا تو اس کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے پرندے بھی ان کے ساشر کٹ کرتے تھے تو یہ اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے آواز کے اندر حسن سوت کی اپنی ایک تاثیر ہے یہی حسن سوت کی تاثیر ہے جس نے دنیا میں موسیقی کی شکلیں اختیار کی تو موسیقی کے اندر جو اثر ہے در حقیقت وہ اپنی جگہ پر کلیتاً غلط نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہوگا وہ موسیقی جو اللہ تعالی نے قرآن میں رکھ دی ہے یہ ایک ملکوتی غنا ہے سوتی آہنگ ہے اس میں ایک ردم ہے اس کے اندر الفاظ اور قوافی میں خاص طور پر سورہ حاقہ میں میں نے نوٹ کر آیا تھا کس طرح ان قوافی کے اندر جو ہے یقسانیت پیدا کی گئی ہے بساوقات ہا جو ہے یہاں باقیہ اب یہاں پر ہا جو آ رہی ہے وہ اضافی طور پر آ رہی ہے لیکن اس لیے آ رہی ہے کہ اس کا سوتی آہنگ جو ہے وہ برقرار رہے تو ردم ہے سوتی آہنگ ہے اس کے اپنے اندر ایک اپنی موسیقی ہے انٹرنزک میوزک ہے قرآن کا تو یہ گویا کہ ہمارے لیے جو ہماری فطرت کی ایک پیاس ہے اس فطرت کی پیاس کو صحیح طور پر پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی کہ اس قرآن مجید کے حسن سوت کے ذریعے سے تمہاری فطرت میں جو ایک موسیقی کے لیے ایک طلب ہے اس کی تسکین اس کے ذریعے سے حاصل کرو بجائے اس کے کہ تم کسی غلط راستے سے اپنی اس طلب کی اور اپنی اس پیاس کی تسکین کی کوشش کرو تو میں نے آپ کو ایک تو قول آپ کا جو عمر پر مشتمل ہے پھر ایک تحسین کا انداز اس پر پھر ایک اور ہے ترہیب اور زجر کا انداز فرمایا من لم یتغنب القرآن فلیسہ منہ جو شخص قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں غنائی انداز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب یہ جو ہے اس کے اندر زجر کا پہلو ہے اس کے اندر تو ترہیب کا انداز ہے تو یہ تمام چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے اسی طریقے سے وہ حدیث جس پر میں نے اپنے اس کتاب سے کا اختتام کیا ہے حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے کہ حضور نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لو وَطْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فِي آنَائِ لَيْلِ وَالنَّهَارِ اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے رات کے عوقات میں بھی دن کے عوقات میں بھی وَفْشُوْحُوْ اس کو پھیلاؤ عام کرو افشا کرو چھپاؤ نہیں بلکہ یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچاؤ وَتَغَنَّوْحُوْ اور اس کے ساتھ غنہ اور ایک جو اس کے اندر ایک انٹرنزک میوزک ہے اس کا اپنا اس کی ملکوتی جو موسیقی ہے اس کو بھی بروے کار لانے کی کوشش کرو اس کو بھی ظاہر کرو وَتَغَنَّوْحُوْ وَتَدَبَّرُوْ فِي ہے اور آخری بات یہ کہ اس پہ تدبر کرو غور و فکر کرو سمجھو اس سے لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ یہ اگر کام کرو گے قرآن کے ساتھ تو امید ہے کہ تم فلا پاؤ گے تو اس میں بھی وہ تغنہو کا لص موجود ہے تو اس اعتبار سے اب میں اپنا ایک ذاتی تجربہ جو میں نے پہلے بھی بارہا نقل کیا ہے آج چونکہ اس موضوع پر میں خاص طور پر یہ نشست منقل کر رہا ہوں اس لیے اسے بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اصل یقین انسان کو ذاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے کسی شئے کا مجھے ایک زمانہ تھا جبکہ بلکہ یوں کہیے کہ ایک زمانے تک سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے کچھ ذہنی بوت تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہور و قصور اور غلمان اور وہ کھانے پینے کی چیزیں یوں کہیے کہ حصی لذتیں جو ہو سکتی ہیں سنشول گریٹیفیکیشن والی چیزیں ان کا ذکر ہے جنت کی نعمتوں کا طبیعت میں ایک انقباس پیدا ہوتا تھا کہ یہ تو در حقیقت انسان کا جو بے سر سلف ہے اس کا جو انیمل جو ایسپیکٹ ہے انسان کے وجود کا یہ اس کی دلچسپی کی چیزیں ہیں قرآن مجید ان کو اتنی اہمیت سے بیان کر رہا ہے تو طبیعت میں ایک انقباس اور ایک ذہنی اور نفسیاتی سا ہجاب تھا میرے اور ان دو سورتوں کے بابین ویسے تو یہ کہ تذکرہ قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہے جنت کی نعمتوں کا لیکن یہ ہے کہ سورة الدہر میں ہے یا اور مختلف مقامات پر ہے لیکن یہ کہ ان دو سورتوں میں خاص طور پر سورہ رحمان کا جو طویل ترین رکو ہے تیسرا رکو اور سورہ واقعہ کے ابتدا میں جو آیات آئی ہیں تقریبا نصف سورہ جو ہے مشتمل ہے اسی پر تو یہ ہجاب تھا اور مجھے اس پر ایک الجن بھی تھی طبیعت کو ایک کوفت تھی کہ کیا وجہ ہے قرآن مجید کی ان اہم صورتوں سے اس طرح کا ایک ہجاب کا معاملہ جو ہے محجوب ہونا یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں تو میری یہ خوش قسمت ہی ہے جب صدر ناصر صاحب آئے تھے صدر ان سٹھ میں پاکستان کے دورے پر ان کے ساتھ قاری آئے تھے قاری محمود خلیل حسری رحمہ اللہ میں چونکہ ان کا بہت قائل ہوں اور ان کے قرآت اور ان کی حسن قرآت اور اس کے اندر صحت کا برقرار رکھنا اور ہرگز کسی تکلف سے کام نہ لینا یہ میں نے جس قدر ان میں پایا ہے کسی اور قاری میں نہیں پایا انہوں نے اس وقت کراچی میں چونکہ آئے تھے صدر ناصر صاحب کے ساتھ تو مختلف محفلوں میں انہوں نے صورتیں پڑھی انہوں نے صورت الرحمن بھی پڑھی میں سن باسٹ میں کراچی منتقل ہوا تھا عرضی طور پر مجھے وہاں جا کر وہ ریکارڈ ملا میں نے سنا اور میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسے محسوس کیا تھا اس قرآت کو سنتے ہوئے کہ جیسے دل پر کوئی پردہ تھا اور وہ اترتا چلا گیا یہ میرا ذاتی احساس ہے جس کے تحت میں یہ اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الفاظ کے معنی تو مجھے پہلے بھی معلوم تھے الفاظ کے معنی جو ہے اس قرآت کو سن کر کوئی بدل نہیں گئے اس کے اندر کوئی میرے لیے کوئی انٹلیکچول کوئی دلیل کوئی منطقی کوئی فلسفیانہ دلیل نہیں تھی لیکن یہ کہ اس حسن قرآت جو ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے آج کل آپ کو معلوم ہے دنیا میں استلاحات جو ہے مروج ہیں ایکسٹرا سنسری پرسپشن کہ ایک تو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں اپنے ہواس خمسہ کے ذریعے سے لیکن آج ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کو بہت سی معلومات جو ہیں حاصل ہوتی ہیں جو ان ہواس خمسہ سے ماورا کوئی حص ہے ہمارے اندر وہ ایکسٹرا سنسری پرسپشن کہلاتی ہے اسی طرح آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک لفظ اگر مجھے استلاح وضع کرنے کی اجازت ہو تو ایک تو ہے انسان کے ذہن کا اثر قبول کرنا منطقی طور پر دلیل سے استدلال سے برہان سے یہ تو گویا کہ انٹلیکچول امپریشن ہے جو انسان حاصل کرتا ہے کسی چیز کا تاثر اپنے تاقل کے ذریعے سے لیکن کوئی نہ کوئی ایکسٹرا انٹلیکچول امپریشن بھی انسان میں ہے کہ وہ اس کے عقل اور تاقل اور اس کے فہم اور اس کی منطق اس سے ماورا کوئی تاثیر ہے جیسے کہ موسیقی کی تاثیر ہے ایسے ہی قرآن مجید کی اپنی ایک تاثیر ہے کہ یہ گویا کہ انسان کے وجود کے اندر اترتا ہے اب یہ لفظ چونکہ میری زبان سے نکلا ہے تو علامہ اقبال کا شید بھی یاد آگیا چوب جان در رفت جان دیگر شود اصل شید تو یہ ہے کہ قرآن ہمارے اندر اتر جائے چوب جان در رفت جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے جان دیگر شود وہ جان اور ہی ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے یعنی اندر باطن میں ایک انقلاب آ جاتا ہے تو انسان کے باطن میں قرآن کے اترنے کا ایک پروسس تو ہوئی ہے کہ آپ عقل سے اسے سمجھیں غور کریں تعقل کے ذریعے سے تفاہم کے ذریعے سے اس کو اپنے اندر اتاریں لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چینلز ہیں انویزیبل امپرسیپٹیبل کہ جن کے ذریعے سے قرآن ہمارے اندر اترتا ہے یہ اترنے کا ایک ذریعہ جو ہے اس نے قرآن بھی ہے جس کا کہ میں نے تجربہ محسوس کیا اور میں پھر ہی ارز کر دوں کہ میں اسے اپنی بہت بڑی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ چند سالوں کے بعد جب میں لاہور میں آ کر سیٹل ہو چکا تھا سن 66 کے بعد غالباً یہ 68 79 کی بات ہے کہ قاری محمود خلیل حسری رحمہ اللہ دوبارہ آئے پاکستان اب وہ آئے تھے اپنے طور پر صدر ناصر نہیں بلکہ چونکہ پہلی اس وزٹ کے بعد پاکستان میں جو مصری قرآت ہے وہ انٹروڈیوس ہو چکی تھی اس سے پہلے تو ہم واقف ہی نہیں تھے ہم تو ہمارے جو یہی کے پانی پتی انداز کی قرآت ہے صرف اسی سے واقف تھے مصری قرآت سے تو یہاں تعروف ہی ہوا ہے اصل میں اس دورے کے بعد جبکہ صدر ناصر صاحب کے ساتھ قاری محمود خلیل حسری کی آمد ہوئی لیکن اس کے بعد بارہ چرچا باہ گیا تھا اور پھر بہت سی محفلیں ہوئی ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ ملایا گیا ہے تو یہی جامعہ اشرفیہ میں ان کی ایک محفل ہوئی قاری عبدالباسط بھی تھے اور محمود خلیل حسری بھی تھے وہاں مجھ پر اللہ کا یہ کرب ہوا کہ انہوں نے سورہ واقعہ کو منتخب کیا اور یہی دو صورتیں تھی جن کے بارے میں میں نے ارز کیا وہی قیفیت مجھے الحمدللہ اس قرآت کو سن کر بارہا پھر بعد میں سنی ہے تو وہ جو ایک ہجاب ساتھا دور ہوا ہے محض اس حسن قرآت کے ذریعے سے یہ میرا تلربہ ہے اس میں بس آخری بات میں اور ارز کر دوں پہلے بھی تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مختلف قوموں پر مختلف انعائتیں ہیں مختلف دین ہیں اللہ کی آرہ کے آ دہند کسی کو یہ دی ہے تو وہ نہیں دی ہے اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں ایک کہاوت ہے وہ کہاوت اس میں پہلی بات تو یہ کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں ظاہر باتیں مکی صورتیں مدنی صورتیں یہ سب قرآن مجید کا نزول کہاں ہو رہا ہے یا تبوک کے لیے آتے جاتے قرآن نازل ہوا یا تائف کے سفر پر آتے جاتے یہ سب حجاز ہے ایک ہی ملک ہے یہ اربیان پیننسولہ کا ایک خاص حصہ ہے جسے ہم حجاز کہتے قرآن نازل ہوا حجاز میں اسے پڑھا مصریوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی فضل ہے اس قوم کے اوپر کہ قرآن جو ہے یہ گویا کہ خاص ان کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عقیہ ہیں اسے لکھا ترکوں نے حسنِ کتابت میں اس قوم سے آگے کوئی آج تک نہیں جا سکا ترکوں کا حسنِ کتابت قرآنِ مجید کا اور یہ بھی سمجھ لیجئے حسنِ نظر بھی انسان کی ایک ایک طلب ہے اس کی فطرت کی تو حسنِ نظر میں جہاں پر یہ جو مناظر ہیں فطرت کے وہ ہماری اس پیاس کی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں تو مسلمانوں کی ثقافت میں قرآنِ مجید کی کتابت کے اندر حسن پیدا کرنا یہ بھی گویا کہ ہمارے آرٹ کا اور ہمارے فن کا ایک بہت اہم شعبہ رہا ہے اور اس کے بعد ایک چیز ایڈ کی گئی ہے کہ اس کو سمجھا ہندیوں نے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہندیوں نے یعنی ہندیوں سے براد انڈو پاکستانی برعظیم پاکوہند کے لوگ تو شاید یہ مسلم انہوں نے گھڑی ہے اپنے زوج کے لیے اور اپنی مدھے خود کے لیے یہ ایک گمان ہو سکتا ہے لیکن میں اس کا قائل ہوں اس اعتبار سے کہ واقعہ یہ ہے کہ کم سے کم گزشتہ تین سو سال کے دوران جو کام قرآن مجید پر اس برعظیم پاکوہند میں ہوا ہے میں نے جو مفصل ایک داستان لکھی ہے دعوت رجوع الالقرآن وہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہو کر اور پھر اس صدی میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہماری بھی یہ جد و جہد اور کوشش اسی کا ایک حقیر سا ایک شعبہ سمجھئے اسی کی ایک شعب سمجھئے دوسرے ممالک میں حدیث پر توجہ ہو رہی ہے مصر میں خاص طور پر فقہ پر بہت کام ہوا ہے اور بہت قابل قدر کام ہوا ہے لیکن قرآن مجید خصوصاً قرآن مجید کی حکمت اور جدید جو ایک انٹلیکچول بیک گراؤنڈ ہے اس میں قرآن کی تفہیم اور قرآن کا سمجھنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرے نزدیک چونکہ چوٹی پر علامہ اقبال ہیں چاہے وہ مفسد نہ ہو میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظیم ترین تعبیرات اس دور کی علمی سطح کے مطابق علامہ اقبال نے کی ہے یہ کام جو ہے جس طریقے سے یہاں ہوا اور کہیں نہیں ہوا اور میں جب آج سوچ رہا تھا تو مجھے علامہ کا اور شیر بھی یاد آ رہا تھا کہ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عرابی عربوں کی جو خاص شعہ ہے وہ ان کا نطق ہے ان کا قادر الکلام ہونا ہے اسی وجہ سے انہیں غرہ بھی تھا اپنے قادر الکلام ہونے پر اور پوری دنیا کے وہ عجم کہتے تھے اے گونگے لوگ ہیں انہیں بولنا ہی نہیں آتا شعر ہمارا شعر ہے خطابت ہماری خطابت ہے اسی طریقے سے شکوہ ترکمانی اب ظاہر بات ہے کہ جیسے عظیم یعنی فاتح ترکوں نے پیدا کیے ہیں اور جس طرح کی اسلام کی یہ چار سو سال کی تاریخ اس میں جو شکوہ ظاہر ہوا ہے تو شکوہ ترکمانی اور درمیان میں ذہن ہندی اب ذہن ہندی ہی کا ایک مظہر علامہ اقبال کا ذہن بھی ہے اور بھی جو اس زمین سرزمین نے پیدا کیے لوگ تو بہرحال یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی اب ہم اس سورہ مبارکہ کے قرآت کا ریکارڈ سنیں گے آپ کے سامنے یہ مطن آتا چلا جائے گا مطن پر توجہ جمائیے اور دل کے کانوں سے استرات کو سنیے سنیے چلے گا 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 موسیقا 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 بھی میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں ان کا ایک اجمالی اعادہ آپ کے سامنے ہے پہلی بات میں نے ارز کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے انداز ہے وہ سورت القارعہ جو آخری پارے میں ہے اس سے بڑی مشابہت رکھنے والا ہے اور سورت الواقعہ جو ستائیس میں پارے میں ہے اس کے ساتھ بہت گہری مناسبت رکھنے والا ہے یوں سمجھئے کہ وہ بارہ آیات پر مشتمل سورت ہے سورت القارعہ یہ باون آیات پر مشتمل سورت ہے دو رکوعوں پر سورت الحاقہ اور چھانمے آیات پر مشتمل سورت ہے سورت الواقعہ یہ ایک تدریجا ایک ہی انداز ایک ہی اسلوب لیکن حجم کے اندر تدریجی ارتقاء ہوا ہے القارعہ کے ساتھ جو لفظی مناسبت ہے وہ تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ قذبت سمود وعادم بالقارعہ اس سورہ مبارکہ میں آغاز میں یہ لفظ آ چکا ہے اس سے یہ بھی بالکل ثابت ہوتا ہے کہ سورت القارعہ پہلے نازل ہو چکی تھی اس قارعہ کا مفہوم اس سورت کے حوالے سے معین ہو چکا تھا کہ قارعہ سے مراد قیامت منکرین قیامت کا جو پھر انجام ہوا ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے پھر اسی طریقے سے سورت الواقعہ میں جو آغاز ہے اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا قَاذِبَا اس سورہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا فَيَوْمَ اِذِمْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ تو یہ تو لفظی مناسبتیں ہیں باقی سورت القارعہ کی ایک آیت اس میں آئی ہے جن کی تو فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وہاں بھی یہ آیت ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ اور یہاں بھی ابھی ہمیں جو آیات پڑھنی ہیں اس میں یہی آیت آپ کو جو کی تو ملے گی سورت الواقعہ کا آخری رکوع اور اس سورہ مبارکہ کا آخری یعنی دوسرا واقعہ کا آخری یعنی تیسرا اس میں تو بہت ہی گہری مناسبت ہے وہاں بھی دو آیت قسموں پر مشتمل ہیں اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے فَلَا أُقْسِبُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اِنَّهُ لَقُرْآنُ الْكَرِيمِ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے دوسرا رکوع جو ہے فَلَا أُقْسِبُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ پھر اختتام دونوں رکوعوں کا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ دونوں میں یہ مضمون ہے اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اِنَّهَا ذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ سورہ واقعہ میں اور اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ یہ سورہ حاققہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور بھی بہت سی مناسبتیں ہیں تو ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تین سورتیں تدریجاً خجم کے اعتبار سے قامت میں تو ان کے اندر ایک اتقاف ہوا ہے مضامین میں بڑی گہری مناسبت البتہ جہاں تک جوڑے ہونے کی نسبت کا تعلق ہے تو اس سورہ مبارکہ کا جوڑا ہے سورہ قلم اور اس کے اندر جو مناسبتیں ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے اجمالاً تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ جو نسبت زوجیت ہے دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک پہلو سے مشابہت ہونی ضروری ہے اور ایک پہلو سے ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والا معاملہ جیسے جوڑے جوڑے جتنے بھی اللہ نے بنائے ہیں اب انسانوں میں مرد اور عورت کی آپس میں جوڑے ہیں تو ظاہر بات ہے دونوں انسان ہیں دونوں میں بہت سی چیزیں مشابہ ہیں بلکہ اکثر چیزیں مشابہ ہیں لیکن بعض پہلووں سے وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں تو نسبت زوجیت ان دو اجزاء پر ہمیشہ مشتمل ہوگی تو سورہ نون جو سورہ قلم بھی کہلاتی ہے اور سورہ الحاق کا اس میں مشابہت بھی بہت ہے اور ایک دوسرے کی تکمیل کا معاملہ بھی ہے تکمیل کا معاملہ اس پہلو سے ہے کہ سورہ نون میں یا سورہ القلم میں امباؤ الرسل کا کوئی ذکر نہیں جبکہ اس سورہ ببارکہ میں امباؤ الرسل پر تفصیلاً چھ اقوام کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے حضرت نوح کا سب سے آخر میں کیا گیا ہے شروع میں عاد اور سموت کا ہے درمیان میں فرعون آل فرعون اور قوم لوت اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وَجَا فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ مَنْ قَبْلَهُ سے مراد ہے متصلن جو قبل تھے آل فرعون سے یعنی قوم مدین جن کی طرف کہ حضرت شعب بھیجے گئے ان چھ اقوام کا ذکر ہوا ہے چھ رسولوں کا بار بار قرآن مجید میں تذکرہ ہے ان چھ کا یہاں تذکرہ موجود ہے پھر وہاں قیامت کا فلسفہ تو آیا ہے آخرت کا فلسفہ سورہ قلم میں قیامت کے احوال نہیں بیان ہوئے یہاں آپ نے دیکھا کہ قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں یہ گویا کہ تکمیل کر رہی ہیں دونوں صورتیں ایک دوسرے کے مضامین کے حوالے سے البتہ جو آخری مضمون ہے آخری رکوع کا اس سورہ مبارکہ کے اس کا بڑا گہرا معنوی ربط ہے اور مشابہت ہے جو سورہ نون کے ساتھ ہے اس میں حضور کے مجنون ہونے کی نفی ہے اس میں حضور کے شائر اور کاہن ہونے کی نفی ہے اور اسی سے در حقیقت تکمیل ہوتی ہے اس بات رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اعتراضات تھے یہی اشتباہات تھے جو وارد کیے جا رہے تھے اور ان دونوں کی نفی کی گئی ان دونوں صورتوں کے اندر تو جوڑے ہونے کے اعتبار سے غیر اہم لیکن نمائی نکتہ یہ بھی ہے کہ دونوں صورتیں بلکل ہم قامت ہیں باون آیتوں پر مشتمل ہے صورت قلم یا صورت نون اور باون ہی آیات پر مشتمل ہے صورت الحق بس صرف ان امور کو ذہن میں رکھئے اب جو اٹھارہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں صرف یاد کر لیجئے کہ پہلی تین آیتوں میں تو صورت القارعہ کی طرح آغاز تمہید ہے القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ وہ شدنی وہ ہو پڑھنے والی وہ کیا ہے وہ شدنی اور آپ کو کیا خوب معلوم ہے کہ کیا ہے وہ شدنی یا اے سامے تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ شدنی یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ وما ادراک ملحاقہ یہ دونوں معنی ہیں اگر حضور کو مخاطب مانا جائے تو یہاں پر استحجاب کے انداز میں ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کیا خوب آپ جانتے ہیں کہ وہ قیامت کیا ہے اور اگر ایک عام مخاطب کو مراد لیا جائے تو وہاں یہ ترجمہ ہوگا کہ تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا وہ شدنی شیخ کیا ہے وہ ہونے والا واقعہ کیا ہے اس کے بعد اب وہ چھے اقوام جس میں میں نے ایک نقطہ عرض کیا تھا کہ ان چھے اقوام یا چھے انبیاء یا رسل کا جو ذکر قرآن میں آتا ہے کہیں تو وہ آتا ہے ترتیب زمانی کے اعتبار سے جیسے مثلا سورہ عراف میں زمانی اعتبار سے پہلے حضرت نو آئیں گے پھر حضرت حود جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے پھر حضرت سالح جو قوم سبوت کی طرف بھیجے گئے پھر حضرت لوت جو عامورہ اور صدون کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے پھر حضرت شعیب کے جو مدین کی طرف بھیجے گئے پھر حضرت موسیٰ جو فرعون مصر کی طرف بھیجے گئے تو ترتیب زمانی تو یہ ہے اور بہت سے صورتوں میں آپ کو یہ ترتیب زمانی ملے گی لیکن یہاں بالکل ایک ترتیب ایسی ہے جس میں جب میں نے غور کیا تو یہ بات محسوس ہوئی کہ اس میں جغرافیائی ترتیب پیش نظر ہے ان اقوام بائدہ کہلاتی ہیں یہ عرب بائدہ یہ قومیں جو بالکل جن کا نام و نشان مٹ گیا قَالَمْ يَغْنَوْ فِيْهَا ان اقوام میں سے دو تھیں جو جزیرہ نمائے عرب کے اندر تھیں جنوب سے چلیے تو پہلے یہ مسکن تھا احقاف کا علاقہ جو قوم عاد کا تھا ذرا شمال میں جائیے شمال مغربی گوشے میں جزیرہ نمائے عرب کے اندر اندر یہ قوم سمود کا مسکن تھا اور یہاں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تو سب سے پہلے ان دو کا ذکر کیا اس کے بعد ذرا اوپر چلیے تو ایک سٹریٹ لائن جو ہے وہ ہوریزونٹل لائن اب آپ کھیتے یہ شرق الغربل اس میں یہ ہے کہ تین اقوام کا ذکر ہے فرعون آپ مغرب سے شروع ہوں گے فرعون اس کے بعد ومن قبلہو حضرت شعب کی قوم یعنی مصر سے آپ چل رہے ہیں تو مغرب سے مشرق کی طرف چلیں گے تو پہلے مصر میں قوم فرعون تھی جس کے طرف حضرت موسیٰ بھیجے گئے ذرا سنائی پیننسلہ کروس کر کے آ جائیے خلیج اقبا کا جو مشرقی کنارہ ساحل ہے وہاں آباد تھے مدین کی قوم ذرا اس سے اور شرقن چلے جائیے تو یہ جو ڈیڈ سی ہے بہرہ مردار اس کے ساحل پر وہ بستیاں تھی عامورہ اور صدوم کی جس کی طرف حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے اب پھر شمال کے طرف پیش قدمی کیجئے تو یہ جو علاقہ ہے جو آج کل کا کردستان کہلاتا ہے جہاں عراق اور ایران اور شام اور ترکی اور روس پانچ ممالک مل جاتے ہیں یہ علاقہ ہے جو بسکن تھا قوم نوح کا یہ گویا کہ سب سے شمال میں تو یہ ترکیب ہے جس کے تحت کہ ان چھے اقوام کا یہاں اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے اس کے بعد احوال قیامت اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اب اس کے بعد جو ہے اب ہم جو شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو آیت ہم نے اٹھارویں پڑھی تھی یوم ایز ان توردون لا تخفا منکم خافیہ جب وہ قیامت واقع ہو جائے گی فَيَوْمَ اِذِمْ وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ وہ واقع ہو جائے گا اور پروردگار کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ فرشتے اور آسمان بھی پھٹ جائے گا اور وہ بالکل بربرا نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں جو اس وقت بہت مضبوط نظر آ رہا ہے اور فرشتے بھی کناروں پر ہوں گے پھر تمہاری پیشی ہوگی عرض کرنا ہے پیش کرنا عرضی ہم کہتے ہیں جب کسی کے سامنے کوئی ہم اپنی درخواست پیش کرتے ہیں تو وہ عرضی ہے تو تم پیش کیے جاؤگے تمہاری پیشی ہوگی عدالتِ خداوندی میں اور تمہاری کوئی شہ بھی مخفی نہیں رہے گی تمہارا کوئی عمل تمہارا کوئی ارادہ تمہاری کوئی نیت تمہارے عزائم تمہارے امنگیں جو دل کی دل ہی میں رہ گئیں حسرتیں جو دل کی دل میں رہ گئیں کوئی اور واقف ہو نہ ہو تم خود بھی شعوری طور پر تم کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ہر شہ سامنے آ جائے گی واضح ہو جائے گی لا تخفہ من کن خافیہ جیسے کہ قرآن مجید میں بارہا آیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَح وَمَن يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْبًا يَرَح ذرے کے ہم وضن نیکی کمائی ہوگی تو دیکھ لوگے اور ذرے کے ہم وضن اگر کوئی بدی کمائی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی یا جیسے سورہ قحف میں نقشہ کھیچا گیا ہے کہ لوگ گھبرا جائیں گے حیران ہو جائیں گے جب وہ کتاب لاکر رکھ دی جائے گی وَوضِعَ الْكِتَابِ اعمال نامہ تو لوگ کہیں گے مَا عَلِحَاذَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً اِلَّا اَحْسَاهَا یہ کیسا عمال نامہ ہے اس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی امیٹ نہیں کیا ہے سب کو اللہ اپنے محفوظ رکھا ہوا ہے جو آج ہمارے لئے بہت آسان ہے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو غیب کی یہ خبریں دی گئی ہیں آپ کو اپنی یہ خوشبختی سمجھنی چاہیے کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ ان چیزوں کا ماننا بہت آسان ہو گیا ہے آج سے دو سو چار سو پانچ سو برس پہلے بلکل جس کو ایبسولیوٹ ایمان بالغیب کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے رسول نے پہنچایا ہے ہم مانتے ہیں اس کے سوا کچھ آرہ نہیں تھا کہ کیسے محفوظ ہو جائیں گے عمال کیسے ایک ایک حرف جو ہے وہ کہیں محفوظ ہو جائے گا آج ہم جا دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈ ہے عبدالباسد کا انتقال ہو چکا ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے اس کی آواز کا کونسا زیرو بم ہے کہ جو گم ہوا ہے وہ زیرو بم بھی محفوظ ہے ایک ایک اس کی سوتی آہنگ کی جو بھی اس کے اندر جو بھی اس کا کمال فن کہی ہے اس کی ریاضت اور جو ریاض اس نے کیا ہے اس کے جو مظاہر ہیں سب سامنے ہیں تو آواز ریکارڈ ہو رہی ہے تصاویر ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں بیٹھے آپ امریکہ کے منظر دیکھ رہے ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آج تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب جس کا نقشہ کھیچا گیا ہے سورہ کاف میں وہ کوئی بہت ہی ہی ہیوڈ کوئی بہت جائنٹ کمپیوٹر ہے جس میں بس ایک بٹن دبے گا اور آپ کی فلم شروع ہو جائے گی کہ یہ ہے آپ کی زندگی کی فلم اور یہ ہے آپ کے ساتھ اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جس سے آپ کی نیتیں بھی آج اگر ہمارے پاس ایسے آلے آ گئے ہیں جن سے کسی کے جھوٹے اور سچے ہونے کام اندازہ کر لیتے ہیں دماغ میں جو ویوز اٹھتی ہیں ان کو ریکارڈ کر لیتے ہیں تو دل کے اندر چھپی ہوئی امنگیں اور ارادے اور نیتیں جو ہیں کیا جب کہ یہ جیسے جیسے اور آگے بڑھے ہماری یہ ٹیکنالوجی تو ان چیزوں کو بھی اس دنیا کے اندر بھی ہم دیکھ لیں کہ کوئی نہ کوئی نقشہ جو ہے اس کا موجود ہے تو آج ان چیزوں کا ماننا بہت آسان یوم ایزن توردون لا تخفہ منکم خافیہ اب اس کے بعد جیسا کہ قرآن مجید کی اکثر مکی صورتوں میں ہے یہ دو انجام جن سے انسانوں کو دوچار ہونا ہے اس کی شرعہ ہے یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے متشابہات میں سے ہیں کہ ان کے ایکزیکٹ مفہوم کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکیں گے یہ تو وہ نقشہ ہے جو اس وقت سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا کہ ٹھیک ٹھیک مستاق ہے ان الفاظ کا کہ جو قرآن مجید میں آئے تھے لہذا اس میں کسی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں کل من اند ربنا یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِ تو وہ شخص جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دہنے ہاتھ میں فَيَقُولُهَا مُقْرَهُ كِتَابِيَهُ تو وہ کہے گا آؤ آؤ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ جیسے خوش ہوتا ہے انسان اپنی کامیابی پر کہ یہ میرا اعمال نامہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے آؤ پڑھو دیکھو یہ ہا کا لفظ جو یہاں پہ حرف آتا ہے یہ آتا ہے ایک آواز ہے یہ جس میں فوری کسی شئے کا ہونا یہ یہ لے لو یہ ہے یہ درحقیقت ہاں کا جو حرف ہے یہ مفہول رکھتا ہے جیسے ہازہ اصل میں لفظہ ہے اس کے اندر مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَعْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ تو مکمل جو ہے وہ لفظ متنزہ ہے ہازہ یہ بالکل سامنے جو ہے تو ہازہ جو ہے وہ گویا کہ مرکب ہو گیا اس سے اس طرح ہاں ہونا حبیم ابھی آگے چل کر آئے گا یہاں اب اس کے لئے کوئی اس کا دوست نہیں ہے کوئی اس کا خیرخواہ نہیں ہے تو ہا اُمْ اُقْرَوُ اُقْرَوُ ہے اصل میں تو پڑھو آؤ پڑھو لیکن یہ بھی سوتی آہنگ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اُمْ کا جو اضافہ یہاں کیا گیا ہے یہ درحقیقت اسی سوتی آہنگ میں جو خلا رہ جاتا ہے ہا اُقْرَوُ کِتَابِيَا یہ کوئی سوتی آہنگ نہیں بنے گا ہا اُمْ اُقْرَوُ کِتَابِيَا تو یہ وہی جو میں نے آج خاص طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن مجید میں سوتی آہنگ کا بہت لحاظ ہے اور اس سے خود اس کی اپنی ایک ملکوتی بوسیقی ایک ملکوتی غنا ہے جو وجود میں آیا ہے اور جو لوگ اس سے محروم ہیں درحقیقت وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں اس کو تو باقاعدہ کلٹیویٹ کیجئے اس کا ایک ذوق پیدا کیجئے اور اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے چاہے عقلی طور پر منطقی طور پر آپ نہ کہہ سکے کہ کیا حاصل ہو رہا ہے لیکن بہت کچھ حاصل ہو رہا ہے مجھے نظم یاد آئی ہے دیفوڈلز یہ ہمارے میٹرک کے کورس میں پہلی نظم تھی شاہر نے نقصہ یہ کھیچا ہے کہ ایک نظر میں ایسے ہی سیر کرتا ہوا نکل گیا تو اچانک ایک پہاڑی پر میں چڑھا تو سامنے جو میں نے دیکھا وادی میں پھول تھے تختے کے تختے پھولوں کے دیفوڈلز پھول تھے اور وہ ہوا میں لہل آ رہے تھے میں کھڑا رہا میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ اس دیکھنے سے اس منظر سے مجھے کتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے آدمی نہیں سمجھ سکتا کوئی دولت نصیب ہوئی ہے نہ کوئی پاؤنڈ ملے نہ کوئی ڈالر ملے کچھ بھی نہیں ملا لیکن یہ کہ اس سے جو مجھے نعمت میں اثر آئی اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے میں کسی یوں سمجھ یہ کہ موڈ آف ہوتا ہے آدمی پڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ حاضر نہیں ہے کہ اچانک میں اس کیفیت میں ہوتا ہوں تنہائی میں تو اچانک وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آتا ہے اور تب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پھر مجھے اوپر انشراح اور انبسات کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور میرا دل جو بجا بجاست تھا وہ پھر ایسے کہ وہ پھول جو ہیں وہ ڈانس کر رہے تھے ہوا کے اندر رخص کر رہے تھے اسی طرح میرا دل بھی رخص کرتا ہے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں جن کے لئے کوئی منطقی اور کوئی مادبی توجیہ اس کی نہیں ہے اسی طریقے سے قرآن کی قرآن جو حسن سوت کے ساتھ ہو اس میں تکلف اور تصنع صحیح نہیں ہے تکلف اور تصنع بہت سے قرآن کے ہاں ہے لیکن اسی لئے میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں قاری محمود خریل حسنی رحمہ اللہ کو وہ چونکہ متشرع بھی تھے داڑھی بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی شیخ محمد عبدالباسد عبدالباسد محمد عبدالسمت جو ہیں وہ غالباً اس دنیا سے بغیر داڑھی کے گئے ہیں تو میں ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کا لرز استبال کر رہا ہوں باقی یہ برہوم ہمارے یہ بھی ممدو ہے بڑا عیسان ہے ان کا جو بھی انہوں نے چھوڑا ہے ورسہ قرآت قرآن مجید کا اور ایک ذوق جو پیدا کیا ہے لیکن قاری محمود خریل حسنی رحمہ اللہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے قاری قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے فن قرآت کے ہندوستان پاکستان میں اس دور میں سب سے بڑے مائر انہوں نے یہ سند دی تھی کہ میں نے محمود خریل حسنی کی قرآت میں کہیں بھی کوئی فنی غلطی جو ہے وہ نہیں پائی کہیں تسنو نہیں کرتے کہیں اصول سے تجاوز نہیں کرتے بالکل صحیح صحیح اور بغیر تسنو اور کسی تکلف کے وہ جو قرآن مجید کی اپنی ایک داخلی اس کے اندر جو غنا ہے اس کو وہ بروے کار لاتے ہیں بہرحال یہ ایک علیدہ بحث ہو گئی ہا امقرعو کتابیہ کہ یہ ہا امقرعو یہ تین الفاظ سے یوں سمجھئے کہ مرکب ہے ہا علیدہ ہے یہ تو فوراں کے لو اور امقرعو یہ فعل امر ہے پڑھو ام جو درمیان میں لائے گیا یہ صرف سوتی خلا کو پر کرنے کے لئے ہا امقرعو کتابیہ انی زنن تو انی ملاقن حسابیہ یہ بہت اہم آیت ہے اور اس کا تعلق ہے فلسفہ آخرت سے مجھے یہ گمان تھا کہ میری ملاقات ہو کر رہے گی اپنے حساب سے یعنی حساب مل کر رہے گا یہاں لفظ زن آیا ہے حالانکہ ہماری منطق یہ چاہے گی کہ یہاں پر تو لفظ یقین آنا چاہیے جو وہاں کامیاب ہونے والے ہیں وہ تو صاحبِ ایمان و یقین ہوں گے جبکہ لفظ یہاں زن آ رہا ہے تو اس میں ایک تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں زن جو ہے وہ گمان سے یقین تک جتنے بھی مداری جو مراحل ہیں ان سب پر حاوی ہے سب کی تعبیر کے لئے لفظ زن آتا ہے لیکن یہاں خصوصی اشارہ ہو رہا ہے اگر آپ پذرات کو یاد ہو سورہ جاسیہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر بائیس پتیس اس کی منکرین آخرت کا یہ قول نقل ہوا تھا کہ ہمیں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جزا و صدا ہونی چاہیے بدلہ ملنا چاہیے گندم از گندم بے رویت جوز جو گندم سے گندم اپنی چاہیے جوز جو نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے برائی کی صدا ملنی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں دل نہیں ٹھکتا اور یہ لفظ جو ہے وہاں تو وہ منکرین قیامت کا قول نقل ہوا ہے اور اگر ہم اپنے ساتھ کوئی زیادہ نرمی نہ بڑھتے اور اپنے گریبانوں میں جھانکے تو مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے اکثر کی کیفیت اس سے آگے نہیں ہے کہ گمان تو ہوتا ہے کہ ہاں ہوگی آخرت ہوگی قرآن میں بھی لکھا ہے حضور نے فرمایا لیکن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ یقین حاصل ہو جانا یہ تو اوشہ دگر ہے یہ ہو جائے تو اس کا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ کن فِ الدُّنِيَا كَانَّكَ غَرِيبٌ وَنَوْعَابِرٌ وَسَبِيلٌ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے پھر دنیا میں جی نہیں لگے گا انسان ایسے ایسے گدر جائے گا کہ بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں بلچسپی نہیں ہوگی وہ اس کو اپنے لیے سمجھے گا کہ یہ میرے لیے اپنے دوست سے حجر کا ایک معاملہ ہے اللہ میرا ولی ہے اور اس دنیا میں میں ہوں تو ایک حجر کا پردہ ہے جو میرے اور اس کے درمیان ہائی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر دنیا سجن المومن بجنت القافر وہ تو اسے اپنے لیے قید خانہ سمجھے گا اگر یقین پیدا ہو جائے جیسے حضور کی ایک حدیث یاد آئی کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم اس کا عشر عشیر بھی جان لو تو کبھی تمہارے ہوتوں پر مسکراہت تک نہ آئے وہ حقائق جو ہے آخرت کے جو میرے سامنے ہیں اگر میں جو کچھ جانتا ہوں اگر کہیں تمہارے علم میں اس کا کوئی اس حصہ بھی آ جائے تو پھر یہ کہ کبھی مسکراہ نہ سکو گے فَلْيَبْقُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَقُوا قَلِيلًا ان کو تو چاہیے فَلْيَضْحَقُوا قَلِيلًا فَلْيَبْقُوا كَثِيرًا چاہیے کہ ہسیں کم روئیں زیادہ اس لیے کہ جو شدید حالات آنے والے ہیں جو براہل آنے والے ہیں اگر روح پر یقین ہو جائے تو مسکراہ کان سے آ جائے گی چہرے پر تو اسی طریقے سے یوں سمجھئے کہ وہ یقین اگر پیدا ہو جائے تو تو یوں سمجھئے کہ انقلاب آ جائے صدقیوں میں لیکن یہاں ایک نکتہ ہے اور بہت اندگی سے اسے تعبیر کیا ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو ادرات میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس سے ضرور پڑھ لیں کہ واقعہ یہی ہے کہ جو غیبی امور ہیں ان پر ایمان کا آغاز زن ہی سے ہوتا ہے وہ یقین کے جو ہمیں اپنے بچشم سر کوئی شہ دیکھ کر حاصل ہوتا وہ یقین تو آخرت پر نہیں ہوتا کم سے کم ابتدا میں فرشتے کے وجود پر وہ یقین تو نہیں ہوگا جیسے ہم درخت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے ویسے ہم فرشتے کے بارے میں اس یقین کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فرشتہ ہے تو امور ایمان بالغیب کے اندر جو نقطہ آغاز ہیں وہ زن غالب ہیں البتہ زن زن میں فرق ہے اب آخرت کے بارے میں سوچنے کی بات یہ کہ اگر زن کے درجے میں بھی بات ہے تو اس سے بھی آپ کے عمل پر اثر مترتب ہونا چاہیے اس لیے کہ دو ہی سے شکلیں ہیں یا آخرت ہے یا نہیں ہے اگر آخرت ہے تو جنہوں نے اس کا لحاظ نہیں رکھا وہ مارے گئے ہلاک ہو گئے نیکی اور بدی میں فرق نہیں کیا حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا لہذا آخرت اگر ہے تو تو وہ مارے گئے ہلاک ہو جائیں گے لیکن یہ کہ اگر آخرت نہیں ہے فرض کیجئے بالفرض تب بھی جن لوگوں نے آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عامال کیے وہ گھاٹے میں تو نہیں رہے کہاں گھاٹا رہا نہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن بالفرض وہ ہو گئی تو کیا ہوگا اذا وقعت الواقع اگر وہ واقع اور علماء ہو ہی گیا الحاقہ ملحاقہ وما ذراکہ ملحاقہ وہ حقیقت اور شدنی جو ہے وہ سامنے آن کھڑی ہوئی تو کیا ہوگا یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ جہاں سے انسان کے عمل میں تبدیلی آنی شروع ہو جانی چاہیے پھر یہ عمل ہے جو یقین میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے پھر انسان کے اندر سے اس کے اور جو باطن کے اندر مزمر جو شہادت ہے وہ اور اجاگر ہوتی ہیں اسی لئے قرآن مجید میں آتا ہے زادتہم ایمانہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ یقین کا وہ درجہ بھی پھر پیدا ہو جاتا ہے جس کو کہ حدیث جبرائیل میں جو احسان کے زمن میں اکانک تراہو فائلن تکون تراہو فائنہو یراک ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان اللہ کو دیکھ رہا اور صحابہ اکرام سے یہ بات مروی ہے حضور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے کچھ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ کیسا کسی نے خواب دیکھا ہو خواب بیان کرتا تھا ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیفہ اسباح تھا کیسی صبح ہوئی اب یہ ایک عام سوال بھی ہو سکتا تھا کہ مزاج پرسی جیسے ہوتی کیسا حال ہے ان کا جواب جو تھا غیر معمولی تھا اسبحت مومن حقا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میری صبح تو بڑی سچے ایمان کے ساتھ ہوئی تو اب یہ معاملہ غیر معمولی تھا تو حضور نے پوچھا لے کل شئین صفت ہوں فما صفت و عبانک ہر شئے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانتا ہے آدمی تو تم جو کہہ رہے ہو کہ مومنن حقا جو یہ کیفیت تمہیں نصیب ہوئی ہے صبح آج صبح اس کیفیت میں تم نے کیا تو اس کی کوئی صفت بیان کرو تو انہوں نے ارز کیا قانی انظروا الیل جنہ قانی انظروا الیل نار حضور میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ میں تو گویا کہ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں یعنی جیسے کسی شئے کو بچشم سر دیکھ کر انسان کو یقین ہوتا ہے وہ یقین ہے مجھے تو یہ چیز ناقابل حصول نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں جہاں تک غیبی امور کا تعلق ہے جتنی بھی رمق انسان کو میسر آگئی اسے غنیمت سمجھے اور اسے آگے عمل شروع کرے اس کے اعتبار سے اور یہ عمل جو ہے مزید اس کے ایمان کے اندر اضافے کا موجب ہوگا انی ظننتو انی ملاقن حسابیہ مجھے گمان تھا یا مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب مل کر رہے گا میں جو کام بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے عجر و ثواب کی امید میں تو میری ملاقات ہوگی میری وہ جد و جہد میری وہ محنت میری عیسار میری قربانی جو ہے زائے جانے والی نہیں ہے یہ وہ آیت ہے جو میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ قارعہ میں بھی جو کی تو ہے تو پھر وہ ہوگا ایک ایسی زندگی میں جس میں وہ راضی عیشت الراضیہ اس کو خوش کر دینے والی زندگی اس کے لیے ہر اعتبار سے جو بھی نعمتیں ہیں جیسے کہ مختلف جگہوں پر تعبیر کیا گیا کہ تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ بھی فرام کر دیا گیا ہے جس کی خواہش یا طلب تمہارے نفس میں ہے اور مزید بران جو مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا تو یہ ہے وہ عیشت الراضیہ فَهُوَ فِي عِيشَتِ الراضیہ فِي جَنَّتٍ عَالِيہ بڑے بلند باغ میں ہوں گے باغ کی بلندی ایک تو اس اعتبار سے کہ درخت بلند و بالا ہو خجور خاص طور پر اہلِ عرب کا جو محبوب ترین درخت ہے ان کی لیے تو یوں سمجھئے کہ معاش کا ایک بہت بڑا ذریعہ تو وہ ایک بلند قامت جو ہے درخت ہے پھر یہ کہ جنت کی بھی ایک شان جو ہے جو فطری باغ کا تصور عرب میں تھا وہ یہ تھا کہ وادییں ہوتی ہیں وہاں وادی کی گہرائی کے اندر جو ہے وہاں کوئی شئے نہیں پیدا ہوا کرتی اس لیے کہ وہاں تو جب سہلاب آتا ہے بارش آتا ہے تو تیزی سے ٹارنٹ آئے گا پانی کا بہاؤ اور وہاں کوئی چیز نہیں رہے گی البتہ وہ اس گہرائی کے اندر وادی کے اندر پانی جذب ہوتا ہے اور پھر جو اس کے دونوں طرف ذرا اوچان کے اوپر جو پلانٹیشن ہے جو درخت ہے جو ویڈیٹیشن ہے ان کو وہ سراب کرتا ہے تو درخت جو باغ کا تصور ہے بلند زمین پر جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی آئے جنت بربوتن کہ ایک باغ کے جو ذرا بلند مقام پر ہے اوچائی پر ہے ربوہ کہتے ہیں اوچی جگہ کو تو یہ جنت کا تصور جو ہے ایک نیچرل باغ کا اہل عرب کا تھا تو فی جنت عالیہ بلند باغ میں قطوفہ دانیہ اب یہ اس کا کنٹراسٹ ہے باغ کے بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوشیں جو ہے ان درختوں کے پھلوں کے خوشیں وہ بھی اوچے ہیں اور مشقت کوئی کرنی پڑے گی چڑھ کر کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور اتارنا جو ہے کوئی آسان کام نہیں قطوفہ دانیہ اس کے جو خوشیں ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے قریب ہوں گے کہ بغیر کسی مشقت کے جب بھی خواہش ہو ادھر ہاتھ کیا اور وہ پھل جو ہے وہ حاصل کر لیا قلو وشربو حنیئم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اب یہ گویا کہ تعبیر ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہا جائے گا کہا نہ بھی جائے تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ سب آپ کے ڈسپوزل پر ہے جس طرح چاہیں ان نعمتوں سے استفادہ کریں قلو وشربو خاو اور پیو ہنیئن رچتا پچتا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ بعوز ان نیکیوں اور اعمال کے جو تم نے پہلے کیے گزشتا دنوں میں خال جو ہے یہاں پر آیا ہے خلا کہتے ہیں گزر جانے کو تلکا امت قد خلقت لہا ما کسبت ملکم ما کسبتم تو یہ ایام من خالیہ وہ دن جو گزر گئے یعنی دنیا میں جو تم نے اپنے اعمال کمائے تھے یہ اس کا صلاح ہے قلو وشربو ہنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ہنی کے لفت کو سمجھ لیجئے کہ ہنی کا مادہ آتا ہے کلو ما یلحقو لا یلحقو بهی مشقتن ولا یاقبو وخامتن ہر وہ شئے جس کے حصول میں مشقت نہ ہو اور اس کے بعد اس کا کوئی مذر اثر نہ ہو اور خاص طور پر واصلہو فی الطعام کھانے پینے کی چیزوں میں یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں وہ شئے جو بلا تردد بلا مشقت حاصل بھی ہو جائے لیکن اس کے پھر کوئی گرانی نہ ہو ایک کوئی طبیعت کے اندر جو ہے اس سے کوئی برائی کا برا اثر پیدا نہ ہو وہ رچ پچ جائے یہ جو ہمارے ہم معاشرہ ایک محاورہ ہے رچ پچ جانا یہ ہنی اسی سے لفظ تہنیت ہے تہنیت باب تفریل ہے اسی سے مبارک بات کے لئے تہنیت یہ شئے آپ کو مبارک ہو یعنی اس شئے کی برکتیں آپ کو حاصل ہو اور اس کے کوئی شر کا پہلو جو ہے اس سے آپ کو سابقہ پیش نہ آئے تو ہنی سے وہ تہنیت کا لفظ ہے اب اس کے برقس یہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ جو قرآن مجید میں ہر جگہ ہے جب اہل جنت کا ذکر آ گیا کامیاب ہونے والوں کا ذکر آیا تو اب ناکام ہونے والوں کا ذکر اور ابتدائی صورتوں کے اندر ناکام ہونے والوں کا ذکر زیادہ تفصیل سے ہے اس لئے کہ ابتدائی صورتوں میں انذار کا رنگ غالب ہے یا ایوہ المدسر قم فانذر معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے بگڑے ہوئے لوگ اکثر تو وہی ہے جو اس دوسرے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں لہذا انذار کا تقاضی یہ تھا کہ یہ جو دوسرا رخ ہے اس کو زیادہ شرحوبست کے ساتھ بیان کیا جائے وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اور وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ تھمایا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَا كِتَابِيَا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میرا یہ اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا یہ دن آتا ہی نہ مجھ پر یہ گھڑی آتی ہی نہ اسے معلوم ہے کہ کیا ہے اس لیے کہ جیسے کہ سورہ قیامہ میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے ویسے تو وہ ہمارے منتخب نساب کا درسے بارہا بہت سے عدرات میں سنا ہوگا ہر انسان کے علم میں ہوگا میں کیا کر کے آیا ہوں اسے خوب بصیرت حاصل ہوگی کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے جب کھڑے ہوں گے اپنا وہ انجام سننے کے لیے تو چہروں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا بہت سے چہرے ہوں گا جن پر اداسی چھائی ہوئی ہوگی اور پشبردہ ہوں گے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوگی پشمانی اور شرمندگی سے بہت سے چہرے جو ہیں شادہ و فرہا ہوں گے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا اور انہیں معلوم ہے کہ میں کیا لیا تو اسی طرح ان کو جیسے دہنے بائے ہاتھ میں عمال نامہ تھمایا جائے گا کہیں گے یا لیتنی لموتا کتابیہ ہائے کاش کہ مجھے میرا یہ عمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اب اس میں دیکھئے ایک حسرت کی کیفیت ہے آج میں خاص طور پر نوٹ کر رہا تھا کہ یہ جو فرق ہے ہمارے ہاں کی قرآت میں اور مصری قرآ کی قرآت میں ہمارے قرآ بھی فنی اعتبار سے بلکل صحیح پڑھتے ہیں جو پانی پتی قرآت ہے وہ صحیح تقاضوں کے مطابق جہاں تجوید کا تقاضہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور تمام ان کے جو بھی رموض و عقاف ہیں وہ صحیح ہوں گے لیکن یہ کہ ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے اور وہ کمی یہ ہے کہ کسی جگہ حسرت کا انداز ہے کسی جگہ مسررت کا انداز ہے کسی جگہ پر امید کیفیت ہے کسی جگہ مایوسی کی کیفیت ہے کسی جگہ افسوس کا معاملہ کیا جا رہا ہے کسی جگہ جو ہے وہ تبشیر ہے اب یہ جو اثرات ہیں یہ وہی لوگ پیدا کر سکتے ہیں ہمارے ہاں اکثر قرآ جو ہے عالم نہیں ہیں لہٰذا وہ سپارٹ پڑھتے چلے جاتے ہیں ان کے ہاں وہ زیرو بند نہیں آتا جبکہ ان کے ہاں صورت یہ ہے کہ جہاں حسرت کا انداز ہوگا وہ ان کے انداز میں حسرت چھ لک رہی ہوگی جہاں امبسات ہوگا وہاں وہ ان کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ اس امبسات اور مسررت کا اظہار کر رہا ہوگا تو اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ حسرت کی کیسی ایک لفظی تصویر ہے جو یہاں آئی اور اسی لفظی تصویر کو اگر کوئشت صحیح طور پر پڑھے گا تو وہ اس کی سوتی تصویر بھی سابنے آ جائے گی کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے یہ چٹھی میرے ہاتھ میں تھمائی نہ گئی ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میری بیلنس شیٹ کیا ہے کاش کہ وہ موت ہی آخری ہوتی وہ موت ہی قصہ چکا دیتی قضا کے معنی چکا دینا تیہ کر دینا وہی آخری فیصلہ کن شے ہوتی اس کے بعد میرا وجود نہ ہوتا ریزریکشن نہ ہوتا مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا وہ فل سٹاپ ہوتا وہ دی انڈ ہو جاتا میرے وجود کا یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ وہ موت جو ہے وہی فیصلہ کن ہوتی قصہ چکا دینے والی یعنی گویا کہ وہ بات جو سابقہ صورت میں آئی ہے جہاں پہ سوال کے انداز میں آیا تھا کیا ہم مجرموں اور اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے تمہیں کیا ہو گیا کیسی بات کرتے ہو وہی بات ہے جو یہاں ہی سنداز میں کہیں گے کاش کہ یہ وقت نہ آتا کہ ہمیں اپنے اس کیفر کردار تک پہنچنے کی نوبت آتی یہاں ماں کو دو معنی میں لیا گیا ہے ماں نافیہ بھی اس میں ترجمہ ہوگا میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال نہ مجھے بچا سکا میں نے دولت سند سند کر رکھی لیکن آج وہ میرے کام نہیں آ سکتی کیا کام آئی اب یہ ماں اگر سوالیہ ہے استفامیہ تو اس میں حسنت اور کیا کام آئی میرے میری دولت یعنی وہ دولت جس کو میں نے یہ سمجھا تھا جیسے کہ آخری پارے کے ایک صورت ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت جو ہے یہ مجھے ہمیشہ برقرار رکھنے والی شہ ہے ہمیشہ سسٹین کرے گی وہ مال اب میرے کیا کام آیا میں نے یہ سب کچھ جو ہے حلال حرام کی تمیز بھی ہٹا دی جائز ناجائز کا فرق بھی نظر انداز کیا میں نے جمع کیا سند سند کر رکھا کچھ کام نہ آیا میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی وہ جو ایک مصرہ ہے اسی انداز میں کچھ کام نہ آیا میرے میری وہ میرا مال میری دولت یا کیا کام آیا میرے میرا وہ مال یا میری وہ دولت ماغنا عنی مال یا حلق عنی سلطانیہ حلق حلاق ہو گئی جاتی نہیں ضائع ہو گئی گم ہو گئی مجھ سے میرا سلطان میرا دب دبا میرا اقتدار میرا دنیا کے اندر میری جو قوت تھی اور اس میں دونوں معنی کیے گئے ہیں سلطان جو ہے دلیل کو بھی کہتے ہیں برہان کو بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں تو میں بڑی زبان چلاتا رہا منطق بھگارتا رہا میں نفی کرتا رہا قیامت کی بھی آخرت کی بھی اب وہ میری منطق تو یہاں دال نہیں گل رہی وہ تو حقیقت بلکر صاحب نے آ گئی یا کوئی شخص دنیا میں صاحب اقتدار تھا صاحب سروت تھا صاحب وجاہت تھا اب وہ شخص کہے گا کہ محلق عنی سلطانیہ میری وہ ساری قوت میرا دب دبا میرا اقتدار میری حکومت سلطنت سب گئی گم ہو گئی حلق عنی سلطانیہ اب جو کہا جائے گا فرشتوں سے خضوہ فغلو اسے پکڑو اور اس کے گردن میں توخ ڈالو ثم الجحیم السلو پھر جھوک دو اسے جہنم کے اندر ثم مفی سلسلت انزرعوہا سمرون زرعان فسلقو پھر اس زنجیر میں اسے جکڑ دو جس کا طول جو ہے وہ ستر ہاتھ کا طول ہے کوئی اب یہ چیزیں میں نے ارز کیا ہے متشابہات میں سے ہیں ان کی حقیقت ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے البتہ یہ کہ جب وہاں مشاہدہ ہوگا تو معلوم ہوگا کہ یہی صحیح بات تھی مشاہدے کا مطلب یہ نا سمجھ لیجئے اللہ بچائے کہ ہم جہنم میں داخل ہی ہوں گے تو پتہ چلے گا معاذ اللہ بلکہ یہ جہنم کا مشاہدہ اہل جنت کو بھی کرایا جائے گا وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَقْمًا مَقْضِيَا اہلِ جنت کو بھی گزارا جائے گا پلسرات جسے ہم کہتے ہیں وہ جہنم کے اوپر ہی ہے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے کس بدترین انجام سے ہمیں بچایا ہے تبھی تو احساس ہوگا کہ کتنا بڑا کرم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا ہے تو مشاہدہ کرایا جائے گا تو جب مشاہدہ کریں گے سمجھ میں آ جائے گی کہ بات بلکل صحیح صحیح وہی بات ہے کہ جو قرآن میں ہمارے سامنے آئی تھی پھر اسے اس زنجیر میں جکڑ دو جس کا طول ستر ہاتھ لمبا ہے اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ یقیناً یہ ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ پر جو عزمت والا ہے اور نہ ہی وہ مسکین کو کھالا کھلانے کی ترغیب دلاتا تھا اب دیکھئے کل چار شیٹ جو ہے اہل جہنم کی یہاں دو آیات میں آگئی ہے دو الزام ہیں ایک ہے ان کی محرومی ایمان سے اور ایمان یوں تو ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان بالرسالت یہ سارے ایمانیات ہیں لیکن ایمان میں جڑ جو ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں وہ جو ہے ایمان باللہ ہے ایمان مجمل میں اسی لیے صرف اس کا ذکر ہے وصفات ہی وقبل تو جمعی احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہاں ایمان مفصل میں پھر آمن تو باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الاخرے والقدر خیر ہی وشرہ ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت تو ایمان میں ایک شئے لیے جیسے سورہ حمیم سجدہ میں ایک شئے ایک شئے کافی ہے تو یہاں وہ آیا یہ یقیناً ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ عظیم پر عظمت والے اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا اب اس میں دونوں شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ کوئی شخص واقعی منکر ہو ملہد ہو جیسا کہ بارہا میں بیان کر چکا ہوں کہ شاز شاز ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کے وجود ہی کے منکر تھے جیسے آج بہت سے لوگ ہیں اس وقت بھی تھے لیکن خال خال شاز البتہ اللہ کو ماننا لیکن اس کی صفات کو نہ ماننا اس کے ساتھ ملاقات کو نہ ماننا اس کی جدہ و صدا کو نہ ماننا یہ بھی در حقیقت اللہ کے ماننے کی نفی ہے اس کے رسول کو نہ ماننا اس کی کتاب کو نہ ماننا تو یہ بھی در حقیقت اللہ کے ایمان ہی کی نفی ہو جائے گی تو ان تمام چیزوں کو اس آیت کے ذہن میں اپنے ذہن میں رکھئے اور دوسری آیت یہ ہے اعمال میں اعمال میں یوں تو نماز کا ذکر آئے گا جیسے کہ سورہ مدسر میں آئے گا کہ ہم لمنکو من المسلین ولمنکو نطعم المسکین مکننا نخوضو مع الخائزین لیکن اعمال میں نوٹ کر لیجئے ایک اعمال ہے اوامر و نواہی شریعت کے یہ چوٹی ہے اصل میں اعمال کی اس کے نیچے ہے ام اخلاقیات اصل جڑ جو ہے وہ عام اخلاقیات ہیں اور عام اخلاقیات کے اندر جو بنیادی جو جس کو آپ کہیں گے بیسک مورلز بیسک مورالیٹی اس میں اصل شئے کیا ہے سخاوت فاما من اعطا وطقا وصدق بالحسنہ اس سخاوت میں بھی ایک تو یہ ہے کہ آپ خود کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں غریب کو مسکین کو اور ایک یہ ہے کہ آپ دوسرے کو ترغیب دے رہے ہیں یہ اس سے بھی اور نیچے آ گیا کہ دوسرے کو ترغیب دلانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا یہ گویا کہ ہر خیر سے خالی ہونے کے لیے یہ الفاظ تعبیر کیے گئے اس لیے کہ دوسرے کو انسان اس لیے ترغیب نہیں دلاتا کہ پلٹ کر کوئی مجھ سے نہ کہہ دے کہ تم بھی تو صاحب استطاعات ہو تم کیوں نہیں یہ کام کرتے تو گویا کہ انسان کا بلکل خیر سے خالی ہو جانا عمل کے اعتبار سے اس کے لیے جو بہت ہی اہم اور جامع الفاظ ہے وہ مسکین کو غریب کو محتاج کو بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دلاتا تھا مبادہ کوئی پلٹ کر مجھ سے کہہ دے کہ تم خود یہ کام نہیں کرتے تو اب یہ دو آیات میں انسان کے ایمان اور عمل دونوں کی نفی ہو گئی کہ یہ اس بدترین انجام سے اس لیے دو چار ہو رہا یہ شخص انہو کانا لا یمن باللہ عظیم وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ تَعَابِ الْمِسْكِينَ اب اس کے بعد بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جب یہ دنیا میں کسی فقیر اور مسکین کو کھانا کھلانے کھانا کھلانا تو در کنار کسی اور کو بھی ترغیب دینے کے لیے تیار نہیں تھا اب یہاں اس کا کوئی ساتھی نہیں کوئی اس کے لیے اس کے دکھ درد کو بانٹنے والا کوئی نہیں کون ہوگا کسی پر آپ نے اس دنیا محسان کیا ہو تو وہاں وہ آپ کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرے اپنی کوئی نیکی آپ کے حساب میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے کسی درجے میں آپ کے دکھ دکھ کو بانٹنے کے لیے تیار ہو فرمایا فَلَا سَلَهُ الْيَوْمَ حَا هُنَا یہ حَا هُنَا بھی دیکھئے یہ بھی حُنَا ہوتا ہے یہ ہے یہاں کے لیے حُنَا حَا هُنَا یہاں حُنَا لِكَا وہاں فرمایا حَا هُنَا هَمِينَ یہاں پر اب اس کے لیے کوئی دوست نہیں کوئی گرم جوش نہیں کوئی اس کا مخلص نہیں وَلَا تَعَامُنِ اللَّهَ مِنْ غِسْلِينَ اور نہ اس کے لیے کوئی غزہ ہے سوائے غسلین کے غسلین اصل میں ایک لفظ جو بار بار قرآن مجید میں آیا ہے دھوون کہتے ہیں غسل کہتے ہیں دھونے کو اب کوئی شئے دھوئی وہی جاتی ہے کہ جو مکروح ہے ناپسندیدہ ہے میل ہے کچیل ہے گند ہے کوئی نجاست ہے زخموں میں پیپ ہے ان چیزوں کو دھویا جاتا ہے اب دھوون کے اندر وہ پانی کے جس سے ان چیزوں کو دھویا گیا ہو وہ جو اس کا غسال وہ جو اس کا غسلین ہے بس یہ ملے گا کھانے کو اس ایک لفظ کے اندر گھن اور نفرت اور کسی شئے کے ساتھ جو ہے انتہائی کراہت کا جو بھی معاملہ ہو سکتا ایک لفظ میں آئے ہیں کہیں تو ترجمہ آپ کو ملے گا زخموں کا دھوون کہیں کسی اور یعنی ناپاس چیز کیا جو بھی غسالہ ہوگا تو یہ ہے در حقیقت بیسے ہمارے ہاں یہ ایک اور غسالہ بھی ہوتا ہے اور وہ ہے کہ قبروں کو دھو کر پانی پیا جاتا ہے ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی یہ بات خواتین جو ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ یہ بھی انداز اختیار کرتی ہیں ان کے ساتھ اپنی وفاداری اور بہت ہی خاکساری کا اظہار کرنے کے لئے تو پاؤں دھو کر پینا یہ بھی ایک محابرہ ہے اور قبروں کا اور ہندوستان میں تو ہرم نے دیکھا کہ بتوں کو دھو کر اور ان کے جو غسالہ ہوتا ہے وہ پھر ان کا تبرک کا کام کرنا ہے تو یہ جو غسال ہے اور یہ غسلین جو ملے گا وہ بدترین چیزوں کا دھوون جو ہے وہ ملے گا انہیں کھانے کے لئے لا یاکلوہو اللہ الخاطئون نہیں کھائیں گے اسے مگر یہی گناہگار کسی اور کے لئے یعنی کوئی یعنی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی طرف کوئی رغبت محسوس کرے اب اس کے بعد دوسرا رکو شروع ہوا اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورة النجم سے بھی سورة الواقعہ سے بھی اس کی بڑی گہری مناسبت ہے اور سورہ قلم جو اس کی ثابت سورت ہے اس کا جوڑا ہے فَلَا أُفْسِبُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ یہ لا جو ہے یہاں پر نفی کے لئے نہیں ہے نہ ہی زائد ہے مفہوم کیا ہے جیسے کبھی ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات یوں نہیں ہے ایک نہیں ہم پہلے لے آتے ہیں کہ جو مخاطب جو بات کہہ رہا ہے اس کی پہلے نفی کر دو کہ یہ بات نہیں ہے بالکل جو تم کہہ رہے ہو لیکن نہیں تو یہ انگریزی میں نے تمہارا یہ خیال قیامت نہیں ہوگی تمہارا یہ خیال باطل ہے پادر ہوا ہے ہو کر رہے گی اور مجھے قسم ہے اس کی تو یہ انداز قرآن مجید میں دو صورتوں کے تو آغاز میں بھی ہے لَا أُقْسِبُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور لَا أُقْسِبُ بِحَادَ الْبَلَتِ لیکن یہ ہے کہ بہت سے صورتوں کے شروع میں کے درمیان میں یہ انداز آیا ہے فَلَا أُقْسِبُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے یقیناً یہ ایک بہت معزز اور محترم پیغامبر کا لائے ہوا کلام ہے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرِ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے قَلِي لَمَّا تُبْمِنُونَ کم ہی ہے جو ایمان تم لاتے ہو کم ہی مانتے ہو وَلَا بِقَوْلِ قَاحِن نہیں یہ کسی قاہن کا کلام ہے قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہے نصیحت جو تم اخص کرتے ہو اب اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ مقسم علیہ کیا ہے قرآن مجید کی حقانیت ان کے اس خیال کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کسی شاعر کا قول ہے یا کسی قاہن کا کلام ہے اس کی نفی اور اس کا اس بات کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ یہ ایک بہت معزز بہت باعزت پیغامبر کا لائے ہوا کلام ہے اس کی زبان سے منتقل ہوا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلی جو ہے اور طرح بات کو یہ ہے فَلَا اُخْسِبُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ سے مفہوم کیا ہے نمبر ایک تو اسے عام رکھیے اگر تو دو عالم ہیں ایک عالم غیر مرئی ہے ایک عالم مرئی ہے ایک وہ کہ جو ہمارے حواس کی گریفت میں ہے یہ عالم خلق ہے ایک وہ جو ہمارے حواس سے معورہ ہے اسے عالم ارواح کہیں عالم امر کہیں عَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ گویا کہ یہاں ان دو کے حوالے سے کل کائنات اور کل موجودات کا احاطہ کر لیا گیا جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کی بھی قسم ہے اور جو کچھ تم نہیں دیکھتے اس کی بھی قسم ہے یعنی یہ دو عالم گواہ ہیں اس بات پر اس میں منطقی دلیل تو نہیں ہے یہ ایک خطابی اور ازعانی دلیل ہوتی ہے کہ قائل جو ہے وہ اپنے اس قول کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے خطابی انداز میں کہ تم نفی کر رہے ہو جبکہ دو عالم گواہ ہیں عالم خلق اور عالم عمر دونوں اس کے گواہ ہیں کہ یہ کسی شائر یا قاہن کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ ایک اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْكَرِيمِ اس سے ذرا نیچے اترئے تو جو شائر نظر میں آ رہی ہے وہ ہے مشاہدہ اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتیں کہ جو سورہ قلم میں آئی ہیں ہر شخص جو آنکھ رکھتا تھا وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ مجنون نہیں ہے کوئی مجنون ایسا اتنا منذبت اس کی زندگی ہو اتنے عالی اس کے اخلاق ہو اتنا متوازن اس کا قول ہو اس کا کلام ہو کوئی ایسا مجنون کبھی ہوا جیسا کہ نون والقلم وما یسترون مانتا بے نعمت رب نے کبھی مجنون یہ ہر آنکھ رکھنے والے شخص کے سامنے کے مشاہدے کی بات ہے دوسرا مشاہدہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے نبی آپ تو بہت عالی اخلاق پر اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں یہ دونوں چیزیں وہ ہیں ماں تم سرون جو تم دیکھ رہے ہو البتہ آپ کی اس پر منطق تمہیں آگے لگانی ہوگی وہ عقل سے کام لینا ہوگا یہ ماں لا تم سرون میں آئے گا کہ کیا ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے کیا ایسا سے جھوٹا ہو سکتا ہے کیا اس نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہے کیا اس نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے کیا اس نے کسی کے ساتھ کبھی خیارت کا معاملہ کیا ہے اب یہ ہے پھر تمہاری عقل جس کو استعمال کرو یہ ہے وہ شئے وہ تاقل کا پروسس وہ استدلال جو نظر آنے والی شئے نہیں ہوتی یہ تاقل کا پروسس جو ہے یہ انویزیبل ہے تو تمہارا مشاہدہ بھی گواہ ہے تمہاری عقل بھی گواہ ہے تم مانو یا نہ مانو لیکن میں قسم کھاتا ہوں تمہارے مشاہدے کی بھی اور تمہارے تاقل کی بھی جو بھی صلاحیت جو فیکلٹی ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے اس سے بھی ذرا آگے اغتر کر میں نے آج اس آیت پر غور کیا ہے تو میرا ذہن منتقل ہوا ہے سورہ حج کے آخری رکوع کی آیت جو ہمارے منتخب نساب میں شامل ہے لسالت کی دو کڑیاں ہیں اللہ یستفی من الملائکت رسولن ومن الناس یہ جو چین ہے لسالت کی اس کی دو کڑیاں ہیں پہلے ملک رسول ملک ہے جبرائیل جس نے اللہ سے لیا اور محمد کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کڑی ہے رسول بشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جبرائیل سے لیا اور امت کو پہنچایا انسانوں تک پہنچایا تو رسالت جدردر حقیقت اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا یہ ہے اس کا مقصد حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تیری بات پہنچی نہیں تیرا حکم ہم تک پہنچائے نہیں گیا اس حجت کو ختم کرنے کے لیے قطع عضل کے لیے رسالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ جاری فرمایا اور اس چین کی دو لنکس ہیں رسول ملک رسول بشر رسول ملک ہے ما لا تبصرون جیسے تم نہیں دیکھتے اور رسول بشر ہے ما تبصرون فلا اخصموا مما تبصرون وما لا تبصرون یہ دونوں گواہ ہیں اس پر ان دونوں کی در حقیقت ثبوت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آیا تو گویا کہ حضرت جبرائیل کا تذکرہ یہاں کر کے نفی کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی کاہن کا قول نہیں اس لیے کہ کاہن کے پاس لانے والے پیغام ہوتے ہیں جنات یا خبیص ارواح وہ ان کو آ کر ان کے کانوں میں ٹھوکے مارتے ہیں اس کی نفی کی گئی کہ اس کا لانے والا جبرائیل ہے رسول کریم ہے اور دوسری طرف شائر شائر جو سامنے ہوتا ہے تمہارے موجود اس کا کردار بھی تم جانتے ہو قرآن مجید میں جیسے اکثریت کا نقشہ کھیچا گیا ہے قول و عمل میں تضاد ہوگا کبھی ادھر کی ہاکیں گے کبھی ادھر کی ہاکیں گے کبھی وہ مبالغہ مزی کر رہے ہوں گے تو یہ ان کا کردار ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ کے کردار میں جس کی قطن کوئی شائبہ ہی مشابہت کا موجود نہیں تو گویا کہ انہی دونوں چیزوں کی نفی جو اگلی آیت میں آ رہا ہے وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَاعِرِ یہ تو ہے بِمَا تُبْسِرُونَ تم دیکھ رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں ان کی شخصیت کی کوئی مناسبت مشابہت شعراء کی شخصیت سے نہیں اور دوسری طرف وَلَا بِقَوْلِ قَوْلِ قَاہِن یہ قاہِن کا قول بھی نہیں ہے اس لیے کہ قاہِن کے قول کا منبع اور سرچشمہ ہوتے ہیں جننات اور وہ خبیص ارواح یہاں پہ تو اس کا لانے والا جو ہے وہ جبرائیل ہے رسول کریم ہے جس کے بارے میں سورہ تکویر میں آئے گا رَسُّ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِين ذِي قُوَّةٍ اِنَّ ذِلْ عَرْشِ مَكِين مُطَاعٍ سَمَّا عَمِين یہ ان کی شان ہے اسی کو سورہ منجم میں بیان کیا ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر جو ہے سورہ تکویر میں اور سورہ النجم میں آ چکا ہے یہاں پر ان دونوں کے حوالے سے کہا فَلَا اُخْسِمُ بِمَا تُبْسِرُون گواہی میں پیش ہے محمد الرسول اللہ خود وہ خود دلیل ہیں اپنے وجود سے کہ وہ شاعر نہیں ہے وَلَا بِقَوْلِ قَاحِن اور نہ ہی اس کلام کا لانے والا کوئی بدروح یا کوئی جن ہے کوئی شیطان ہے اس لیے کہ جیسے کہ سورہ شورہ میں فرمایا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ شیعتین کن پر نازل ہوتے ہیں عَلَا بَنْ تَنَذُلُوا شَيْعَاتِين تَنَذُلُوا عَلَا كُلِّ اَفَّاقٍ عَسِيم وہ تو گناہگاروں پر اور وہ لوگ کے جو گھٹیا کردار کے لوگ ہوتے ہیں کہانت سے پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں دکانداری کر رہے ہوتے ہیں عملیات بھی ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتی ہیں وہ کردار اور ہے یہ کردار اور ہے تو یہ گویا کہ فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُون وَمَا لَا تُبْصِرُون اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيم یہ تو ایک رسول کریم کا لائے ہوا کلام ہے قول کیوں کہا گیا اول تو یہ جان لیجئے کہ رسول کریم دونوں پر اطلاق ہو سکتا ہے اور مفسرین نے دونوں باتیں کہیں بعض نے کہا ہے مراد حضرت جبرائیل رسول کا اسی لیے میں نے وہ لفظ آپ کے سامنے دھورایا ہے رسول ملک رسول بشر رسول دونوں ہیں ایلچی دونوں ہیں رسالت کی کڑیاں دونوں ہیں وہ ایلچی ہیں وہ فرستادہ پیغامبر فرشتوں میں سے یہ فرستادہ پیغامبر ایلچی انسانوں میں سے تو رسول کے لفظ کا اطلاق دونوں پر ہوگا تو رسول کریم جو بہت باعزت یہ محمد الرسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف حضرت جبرائیل بھی ہے تو دونوں کی طرف ہو سکتا ہے قول کا لفظ کیوں کہا اگرچہ کلام تو اللہ کا ہے یہ کلام نہ جبرائیل کا ہے نہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن منتقل تو ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے دنیا کو ملا ہے تو اس لیے اس کے اوپر لفظ قول کا اطلاق ہو سکتا آپ کا کہا ہوا آپ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والا کلام اللہ اللہ کا کلام ہے جیسے تورات میں آیا ہے وہ جو پیشنگوئی ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ میں یہ کتاب استثناء میں پیشنگوئی ہے حضور کے بارے میں حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا یعنی چونکہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں تو ان بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ میں تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا صاحب شریعت صاحب کتاب یہ گویا کہ یہ وہ مشابہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کے درمیان تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا تو یہ کلام جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے یعنی موں سے لوگ سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کلام اللہ کا ہے تو قول سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ آپ کا کلام ہے معاذ اللہ بلکہ اس کا اطلاق مجازن اس لیے ہو رہا ہے کہ بہرحال زبان لسان محمدی سے یہ کلام منتقل ہوا لوگوں تک اور جبرائیل کی زبان سے یہ کلام آیا محمد الرسول اللہ تک تو دونوں کے اعتبار سے قول کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر اور ہرگز نہیں ہے یہ قرآن کسی شاعر کا کلام قلیل امات و منون کم ہی ہے جو تم مانتے ہو یا ایمان لاتے ہو اس کا ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں فعل جو ہے ارادہ فعل کے معنی میں ہے یہ مورانہ اسلائی صاحب کی تعبیر ہے کہ تم ماننا چاہتے ہی نہیں ہو تمہارے اندر در حقیقت ماننے کی طلب ہی نہیں ہے اس لیے نہیں مان رہے ورنہ حقیقت تو مبرن ہو گئی ہے لیکن ایک دوسری تعبیر مجھے اس سے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اور مطابق واقعہ معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو سنتا تھا اس کے دل میں ایمان کسی نہ کسی درجے میں اُبھرتا تھا یہ دوسری بات ہے کہ بسنہتیں چودراہت اپنی جو بھی تاثم جو بھی آپ کہیں وہ اس کو دماغ دیتا تھا تو قلیل اماتو بنون مانتے ہو تم لیکن بہت کم مانتے ہو جب تک وہ ایمان اتنا قوی نہ ہو جائے کہ ساری مسلحتوں کو پھلانگ جائے انسان بھول جائے کہ اس کے ماننے سے مجھے کیا نقصان ہوگا میری چودراہت ختم ہو جائے گی میری حیثیت و وجاہت ختم ہو جائے گی عالم جو تھے یہود کے علماء انہیں آخر کیا بات مانے تھی اس کے ماننے میں کہ ہماری سیادت قیادت اور ہمارا جو یہ جو ایک دب دبا ہے روحانیت کا اور مذہبی پیشوائی کا وہ ختم ہو جائے گا ورنہ پہچانتے تو اس طرح تھے کہ یارفونہو کما یارفون ابناہو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایمان تو لازمان پیدا ہوتا ہے لیکن وہ ایمان اتنا قوی نہیں ہو پاتا کہ وہ تمام مسلحتوں اور تمام جو بھی راستے کے موانے ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں وہ ان سے عہدہ براہ ہو کر اور نبردازمہ ہو کر ان کو کروس کر جائے ان ہرڈلز کو قلیل اماتوں میں کم ہے جو تم مانتے ہو مانتے ہو جیسے کہ ولید بن مغیرہ کا تو خاص طور پر جو واقعہ آیا ہے سورہ بدسر میں جا کر تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ اس نے انہی دونوں چیزوں کی نفی کی تھی جب اس کے سامنے کہا گیا کہ یہ شائر ہے محمد انہیں صاف کا نہیں بھائی میں جانتا ہوں شعرہ سے میری دوستیاں ہیں بڑے قادر القلام شعرہ جو ہیں ان سے میرے مراسم ہیں میں جانتا ہوں شائروں کو بھی اور شائروں کے کلام کو بھی پہچانتا ہوں یعنی آج کی دبان میں کہا جائے گا میں ناقد بھی ہوں تنقید بھی کر سکتا ہوں میں ایویلیویٹ کر سکتا ہوں کسی کا کلام کس درجے کا ہے محمد جو کلام پیش کرنا ہے وہ شائری نہیں ہے اب لوگ چونکے کہ یہ کیا ہوا جادو چل گیا شاہ دن پر محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجس کیا گیا کہ کہنا چاہیے کہ کاہن ہیں کاہن کا کلام انہیں اس کی بھی نفی کی قطن نہیں میرے کاہنوں سے بھی تعلق آتے ہیں میں ان کے کردار کو جانتا ہوں ان کی زندگیوں سے واقف ہوں ان کا کلام بھی گول مول ہوتا زوم آنے یین ہوتا ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے وہ ایسے اکثر و بیشتر ایسی وہ باتیں کرتے ہیں یہ کاہن کا کلام نہیں ہے تو اس پر پھر جب لوگ چونکے اور انہوں نے گھیراؤ کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم تو گئے ہمارے حاد سے اور تم پر محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم تب پھر وہ لقشہ آئے گا سورہ مدسر میں پھر اس نے وہ ڈراما کھیلائے جیسے کہ قرآن مجید نے ایسا لقشہ کھیج دیا ان الفاظ میں سورہ مدسر میں جب ہم پڑھیں گے کہ پورا ڈراما اس نے کھیلائے کہ بڑا غور کر رہا ہے سوچ رہا ہے پھر اس نے کہا یہ جادو ہے اصل میں جو چلا آ رہا ہے منتقل ہو گیا ہے تو یہ دو چیزیں جو تھی کہی جا رہی تھی جن کا یہاں پہ نفی کی گئی ہے انہی دو کا ذکر اس واقعے میں ہے جو ولید بن مغیرہ کے ساتھ پیش آیا یعنی ایمان کے قریب وہ آ گیا تھا قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا قریب آ گیا تھا لیکن پھر وہ دولت اپنی اور وہ چودراہت جو ہے وہ پاؤں میں بیڑیاں بن کر وہ چیزیں پڑ گئیں اور وہ ایمان نہیں لایا جیسے ہرطل کا انجاب ہوا ہے پہچان چکا تھا حضور کو اور تقریباً ایمان لانے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا لیکن چاہتا یہ تھا کہ میری پوری سلطنت جو ہے کنورشن اختیار کر لے تمام میرے عمراء سلطنت اور نائبین سلطنت اور تمام جو بڑے بڑے ان کے مذہبی پیشوا تھے ماننے تاکہ جیسے کبھی ان بلوک کنورشن ہوئی تھی رومن ایمپائر کی کرسٹینٹی کی طرف ایسے ہی ان بلوک کنورشن ہو جائے تاکہ یہ نظام انٹیکٹ رہے میری شہنشاہی کو کوئی گزن نہ پہنچے خطرہ صرف یہ تھا اور اسی وجہ سے محرور رہ گیا بدبخت تو فرمایا قلیل اماتوں میں ان کم ہے جو ایمان تم لاتے ہو لاتے تو ہو ایمان مانتے بھی ہو لیکن کم اتنا نہیں کہ وہ تمام وہ نعرہ مستانہ بن کر اور وہ تمام جو بے رکاوٹیں ہیں ان کو وہ عبور کر جائے وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن نہیں یہ کسی قَاہِن کا قول ہے قَلِعْ لَمَّا تَذَكَّرُونَ کم ہی ہے جو نصیحت تم اخص کرتے ہو یعنی یہ بھی تمہارے اپنے دل میں سے گواہی اٹھتی ہے کہ یہ قاہِن کا کلام نہیں ہے لیکن یہ کہ تم اس کو ماننے کو تیار نہیں تنزیلُم مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ تو اس کی تنزیل ہے اس پر بارہا گفتگو ہو چکی ہے کہ بابِ تفریل کا خاصہ ہے کسی کام کو درجہ بدرجہ تدریجاً ایک تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن بڑے احتمام کے ساتھ پایا ہے تکمیل کو پہنچانا یہ بابِ تفریل کا خاصہ ہے تعلیم تعلیم کے معنی وہ جو بھی آپ کا شاگرد ہے اسے بات سمجھانی ہے تدریجاً سمجھانی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھانی ہے اس کے ذہن میں بٹھانی ہے بات صرف یہ نہیں کہ بات بتا دیا بتا دینا اعلام ہے اعلام کے معنی بتا دینا تعلیم تعلیم کے معنی ہے اس کے اندر اتارنا اس کے ذہن کے اندر اسے جانشین کرنا یہ چیز جو ہے وہ ہے تعلیم تو تنزیل بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے تنزیل ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتر رہا ہے احتمام سے حفاظت کے ساتھ من رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رب کی طرف سے یہ آیت معنی ہی سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے وہاں پر بھی جیسا کہ میں نے ارث کیا تھا وہی دو آیتیں اسی انداز میں آئی ہے قسم کی فَلَا أُخْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْتَعْلَمُونَ عَزِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُقَحْفَرُونَ تَنزیلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ بس ایک مضمون اب رہ گیا اس میں جو اہمیت والا ہے اس کو سمجھ لیجئے پھر ہمارا آج کا عیدر صلی اللہ علیہ مکمل ہو جائے گا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اور اگر کہیں یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرح منصوب کر دیں دیکھئے قول سے تقبل بابِ تفعُل تفعُل میں تکلُّف اور تسنُّو ہوتا ہے کوئی خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرح منصوب کر دیں اگر بِالفرض بِالفرضِ محال اس کو کہیے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا یعنی ہم پر کہیں خود اور نصبت ہماری طرف کر دیں کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے اگر کہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جرم اگر کہیں سرزد ہو جائے تو کیا ہوگا یہ ہے بہت سخت آیت ہے یہ اس میں سختی کا رخ در حقیقت حضور کی طرف نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی طرف ہے جو یہ باتیں بنا رہے تھے اس وقت غصہ اور غزب جو ہے اللہ کا ان پر ظاہر ہو رہا ہے بظاہر جو ہے الفاغ حضور کے بارے میں آ رہے ہیں اگر ہمارا یہ رسول اپنے جی سے گھڑ کر کوئی ایک کلمہ بھی ہماری طرح منصوب کر دے تو ہم تو اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر اس کی گھردن اڑا لیں اب یہ انداز ہے اللہ کا اور اس میں در حقیقت نفی ہو رہی ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں ہو سکتا ہی نہیں یہ محال مطلق ہے یہ ناممکن ہے ہمارا نبی یہ کر سکتا ہی نہیں یہ اس کی اس شدت نفی جو ہے وہ اس شدت کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر کہیئے کر گدرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو پھر ہمارا سلوک یہ ہوگا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اللَّقَاوِيلَ اگر کوئی قول یہ خود کہہ کر تقول تفعول قول سے خود گھڑ کر خود کہہ کر علینا ہمارے اوپر منصوب کر دے کوئی بات لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں ہم اسے پکڑیں گے اس کے داہنے ہاتھ سے جیسے کہ ہاتھ کسی کا پکڑا اور گردن اڑائی یا یہ کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے اسے پکڑیں گے یعنی بڑی قوت کے ساتھ پکڑیں گے اللہ کا یمین کہ ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ اور پھر اس کی شہرک کاٹ دیں گے بلکہ اگر یہ کہتا تو ہم یہ کرتے اور اس کی گردن اڑا دیتے یا اس کی شہرک کاٹ دیتے وطین جو ہے شہرک کو بھی کہتے ہیں اور ایک دل کی رگ خاص اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنَا حَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا جو راستے میں رکاوٹ بن سکتا اس کو بچا سکتا حجاز کا نظم میں نے آج کہا تھا آج اچھا ہے کہ اس کی حقیقت سمجھ لیجئے حاجز کہتے ہیں پر دیکھو جو کسی کے درمیان حائل ہو جائے دو چیزوں کے مابین تو عرب کا جو جزیرہ نماء ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اسے تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو مغربی ساحل کے ساتھ میدانی علاقہ ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے میدانی علاقہ زیادہ تر ایگستانی ہے لیکن میدانی یہ شمالا جنوبا تہامہ چلا گیا ہے کہیں یہ تیس چالیس میل چوڑا ہے کہیں پانچ سات میل چوڑا ہے لیکن تہامہ تہامہ کے یہ شہر ہیں جدہ یمبو رابغ یہ تمام شہر جو ہیں یہ بندرگاہ ہیں یہ تہامہ کی ہیں اس کے بعد پہاڑی سلسلہ ہے یہ اس کو حجاز کہتے ہیں یہ بھی شمالا جنوبا پہاڑی سلسلہ چلا آ رہا ہے اس نے تقسیم کر دیا ہے عرب کو دو حصوں میں ادھر جو حصہ رہ گیا وہ نجد ہے ادھر جو حصہ رہ گیا وہ تہامہ ہے تہامہ اور نجد کے درمیان یہ ایک دیوار حائل ہے پہاڑی دیوار اور اس کے حائل ہونے ایک دیوار کی شکل میں حائل ہونے ہی کی بنا پر اسے حجاز کہتے ہیں یہ ایک پردہ ہے حجاز ہے فصیل ہے ادھر نجد ہے ادھر جو ہے وہ تہامہ ہے تو تہامہ حجاز اور نجد یہ تین جو ہے جزیرہ نمائے عرب کے یہ تین حصے شمالا جنوبا تقسیم ہوتی ہے یہ یہ تہامہ بھی شمالا جنوبا پھر حجاز بھی شمالا جنوبا حجاز کے جو ہیں یہ شہر ہیں تائف پہاڑی مکہ مدینہ اب یہ تمام جو شہر ہیں یہ ہے حجاز کے پھر ادھر جائیے آپ تو پھر برائدہ ہے اور ریاض ہے اور یہ تمام جو ہے یہ نجد کا علاقہ ہے تو فما منکم من احد انہو حاجزین اگر ہم یہ پکڑ کریں اپنے رسول کی اگر وہ بالفرض وہ کام کرے کہ اپنی طرف سے جی سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منصوب کر دے تو تم چاہے کتنا ہی ان کو بچانا چاہو پھر ہماری پکڑ سے بچا نہیں سکو گے کوئی نہیں ہوگا کہ جو آر بن سکے جو رکاوٹ بن سکے ہماری اس پکڑ کے اور ان کو بچا سکے ہماری اس قرید سے یہ مضمون جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے یہ دو اور مقامات پر آیا ہے اور ذروہ سنام جو ہے اس مضمون کا قرآن مجید میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے چوٹی کئی مرتبہ میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر بدامین آتے ہیں ریپیٹ ہوتے ہیں تقرار کے ساتھ آتے ہیں بار بار آتے ہیں لیکن ہر مضمون کے لیے کوئی ایک جگہ ہوتی ہے جو اس کا کلائمیکس ہے نقطہ عروج تو ایک تو یہ سورہ یونس میں آیا ہے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيَّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَةِ بِقُرْآنٍ غیرِ حَازَا عَوْ بَدْدِلِ جب ان لوگوں کو ہماری آیات بیانات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یہ سورہ یونس کے آیت نمبر پندرہ ہے تو وہ لوگ جو آخرت کی امید نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد ایتِ بِقُرْآنٍ غیرِ حَازَا عَوْ بَدْدِل یا تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں ترمیم کرو تبدیلی کرو یہ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ قرآن بہت ریجڈ ہے بہت سخت ہے کچھ ہماری بات مانو کچھ اپنی منبعہ کچھ گیو اینٹ ایک سے ہمیں معاملہ چلتا ہے کسی ایک آدمی کی بات نہیں چل سکتی تم یہ چاہو کہ تمہاری یہ بات ہم مان لیں ساری یہ ممکن نہیں ہے دیکھئے یہی مضمون ہے جو سورہ قلم میں آیا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوْ فَيُدْهِنُونَ یہ تو چاہتے ہیں نبی تلے ہوئے ہیں کہ ذرا آپ دھیلے پڑے تو یہ بھی دھیلے پڑ جائیں گے ذرا آپ کنسیشن دینے کے لیے تیار ہو تو یہ فوراں آپ کے ساتھ معاملہ کر لیں گے لیکن آپ کو فَلَا تُتْعِ الْمُكَذِّبِينَ آپ ان کی کوئی بات نہ تسلیم کریں آپ ڈٹے رہیں اس بات پر جو اللہ تعالی نے آپ پر وحی کی یہی بات وہاں سورہ یونس میں کہلوائی گئی قُل جب انہوں نے کہا ایتبِ قرآن غیرِ حاظا اور بدل ہو اس قرآن کے سوا کوئی قرآن پیش کرو یا اس کو ترمیم کرو اس میں تبدیلی کرو تو کہلوائی گیا قُل اے نبی کہہ دیجئے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدْدْ لَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي میرے لیے یہ قطعا ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جی کی خواہش سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دوں اِنَّا تَبِعِ اللَّهُ مَا رُحَا عِلَيَّ میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر نازل کیا جاتا ہے میں تو خود پابند ہوں اس کا اور اِنِّيَ خَافْعِنَا سَيْتُ رَبِّي عَزَابَ يَوْمٍ عَزِيمٍ اور اگر میں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور میں نے اس کے کسی حکم میں تغیر و تبدل کر دیا تو مجھے تو خود اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا میں پکڑا جاؤں گا اللہ کے ہاں لہذا اس کا کوئی امکان نہیں ایک تو یہ مقام ہے ایک یہ مقام جو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کلائمکس ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات تہتر تا پچتر وہ کلائمکس ہے وَإِن قَادُوا یہی الفاظ ہے لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَا اے نبی یہ تو قریب ہیں اس کے تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تاکہ افتران کریں آپ خود گھڑے اور ہمارے اوپر لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَا جو وحی ہم نے کی ہے اس کے سوا کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف منصوب کر دیں وَإِذَلَّتَّخَذُوكَ خَلِيلَ اور اگر آپ یہ کر دیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں جو جھڑا ختم ہو گیا لڑائی آپ سے نہیں ہے ہمارے کلام سے ان کا جھڑا ہمارے قرآن سے ہے ہمارے کلام سے آپ سے نہیں ہے اگر آپ ہماری طرف کوئی اور غلط بات جو انہیں پسند ہو اپنے جی سے گھڑ کر منصوب کر دیں گے تو جھڑا ختم اِذَلَّتَّخَذُوكَ خَلِيلَ پھر تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيَّنُ قَلِيلَ اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو جمع نہ دیا ہوتا سبات اور استقلال آپ کے اندر ہم نے پیدا نہ کر دیا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کے اس مطالبے کے سامنے اس کے دباؤ کے سامنے کچھ تھوڑا سا جھک ہی جاتے جھکنے کا کوئی آپ کے اندر رجحان اور میلان پیدا ہو جاتا لیکن اگر ایسا ہو جاتا اِذَلَّا زَقْنَاكَ ذِعْفَ الْحَيَاةِ وَذِعْفَ الْمَمَادِ تو اس صورت میں بالفرض اگر یہ ہو جاتا تو اس صورت میں ہم آپ کو دوہری صدا دیتے دنیا کی اور دوہری صدا دیتے موت کی سُمَّ لَا تَجَدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اور پھر آپ کوئی بھی اپنے لئے مددگار نہ پاتے ہمارے خلاف کوئی مدد کرنے والا نہ ہوتا تو وہ تین آیات تہتر تہ پچھتر سورہ بنی اسرائیل وہ اس مضمون کا کلائمیکس ہے جو یہاں بالکل آغاز میں بھی آگیا ہے اس لئے کہ یہ بالکل ابتدائی صورتیں ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِينَ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہ قرآن تو تذکرہ ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے اب اس پر تفصیل سے گفتگوے میں کر چکا ہوں ذکر جو ہے یاد اس کو کہتے ہیں اور تذکیر یاد دہانی کرانا کوئی ایسی شئے جو پہلے سے یاد تھی لیکن پھر بھول گیا آدمی اس کے لئے یاد دہانی ہوتی اگر کوئی چیز پہلے سے معلوم نہیں تھی اس کے لئے تعلیم کا لفظ آئے گا تذکیر کا نہیں آئے گا تذکیر کا لفظ آئے گا تذکیرہ تذکیر کوئی چیز جو پہلے علم میں تھی لیکن کسی وجہ سے ظہول ہو گیا ہے بھول گیا انسان یاد داشت کے ذخیرے میں کہیں گہری چلی گئی ہے شئے وہ سب کانشس مائنڈ کے اندر اتر گئی ہے کانشس لیول پر نہیں ہے اب اس کو یاد دلانا ہے یہ ہے تذکیر تو قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہے روح انسانی میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں صرف ہمارے نفسانیت کا شہوانیت کا سماری حیوانیت کا پردہ اس کے اوپر پڑ گیا ہے تو قرآن آتا ہے وہ پردے اٹھا کر یاد دلا دیتا ہے وہ چیزیں جو ہماری فطرت کے اندر مصبر ہے ہاں جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا حدل للمتقین جن میں خود کو اطلب ہو حقیقت کو جاننے کی خواہش ہو جن میں نیکی اور بدی کا شعور مردہ نہ ہوا ہو جس میں خیر اور شر کا امتیاز جو ہے کسی درجے میں باقی ہو وہی لوگ ہیں جن کے اندر یاد دہانی کرائی جا سکتی زبردستی کسی کے دل میں آپ ایمان نہیں اتار سکتے آپ داروغہ نہیں ہے آپ تذکیر کرائیے یاد کرائیے جس کے ہجابات جو ہے زیادہ گاڑے نہیں ہے اس کو یاد آ جائے گا اور جس کے اوپر رین اور جو زنگ ہے وہ بہت گہرہ آ چکا ہے وہ محروم رہے گا اور اے لوگو ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں ایسے لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں اب تکزیب جو ہے یہ ایک ارادی فعل ہے جان بوجھ کر جھٹلا یہ نہیں کہ تم اس کو سمجھ نہیں رہے ہو یہ نہیں کہ یہ تم پر منکشف نہیں ہو رہا قلیل امات ومنون قلیل امات اذکرون کچھ نہ کچھ جو ہے تھوڑے درجے میں ایمان کی رمق بھی پیدا ہوتی ہے تمہارے اندر وہ تذکیر جو ہے اس کی بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے تذکر ہوتا ہے حقائط اندر سے اُبھرتے ہیں اُجاگر ہوتے ہیں لیکن قلیل کم درجے کے اندر اور تم آ جاتے ہو اس کو اپنے تعصب کی وجہ سے یا اپنی چودھراہت کے تحفظ کے لیے تم تکزیب پر اتراتے ہو وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہی قرآن ہے جو پھر کافروں کے حق میں حسرت بن جائے گا یہ حسرت کا دیکھئے لذب بہت ہی پیارا آیا ہے یہاں اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں وہ جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا حال ہوگا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا اب یہ وہ حسرت کی تصویر ہے یہ قرآن حسرت بنے گا یہ کس معنی میں یہ حضور کی وہ حدیث بارہا میں نے سنائی ہے یاد ہوگی بہت سے حضرات کو یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت اور دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے قرآن مجید کو اگر مانوگے اس کے تذکر سے فائدہ اٹھاؤ گے اس کی تذکیر سے تذکر حاصل کر لوگے تو یہ تمہارے حق میں دلیل راہ ہے یہ تمہارے لیے ہدایت ہے آج جو میں نے دعا مانگی شروع میں اس لیے کہ یہ ہمیں آیات آج پڑھنی تھی اللہ مجعلہ لنا اماما و نورا و حدن و رحمہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں ہدایت اور نور اور رحمت بنا دے نور بنا دے روشنی بنا دے امام بنا دے اسے ہمارا ہم اس کے پیچھے چلیں تو یہ شکل جو ہے تو یہ ہمارے حق میں دلیل اور اگر یہ نہیں تو پھر یہ ہمارے خلاف دلیل بنے گی کہ تم نے قرآن پڑھا تمہیں قرآن سکھایا گیا تمہیں قرآن سنایا گیا تمہیں قرآن سمجھایا گیا اور پھر تمہارا کردار یہ ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اب حسرت بھی بنے گی اور اس وقت جو ہے یہ حجت مخالفانہ حجت بن جائے گی ہمارے اوپر الٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے الزام ثابت ہو جائے گا وہ شخص کچھ عذر پیش کر سکے گا جس نے قرآن کبھی سنا ہی نہیں اس کے حق کا جرم جو ہے اس کے حصے کا وہ ان پر جائے گا جن کے ذمہ تھا قرآن پہنچانا اور انہیں پہنچایا نہیں لیکن جسے قرآن پہنچا نہیں وہ کچھ نہ کچھ عذر پیش کر سکے گا اے اللہ مجھے تو تیرا کلام پہنچا ہی نہیں مجھے تو تیری کتاب کا کوئی علمی حاصل نہیں ہوا مجھے تو وہ جو ٹھیکے دار بنے بیٹھے تھے تیرے دین کے انہوں نے اس کو اوپر جو ساپ بن کر بیٹھے رہے خزانے کے ساپ نہ خود فائدہ اٹھایا نہ ہم تک پہنچایا لہذا ان کے حصے کا جرم جو ہے وہ بھی ان کے ذمہ آئے گا جن کے ذمہ داری تھی کہ قرآن پہنچا ہے لیکن جو قرآن کے حامل ہوں قرآن کے پڑھنے والے ہوں قرآن کے سمجھنے والے ہوں اب ظاہر بات ہے کہ ان پر تو آخری درجہ میں حجت جو ہے قائم ہو گئی اور یہی وہ حجت تھی جو ان لوگوں پر قائم ہو رہی تھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے یتلو علیہم آیاتنا ہم ان پر وہ ہماری آیات پڑھتا ہے پڑھ کر سناتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَتُنَا لَا الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ یہ حق ہے اور یقینی ہے ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے دونوں کو علیدہ علیدہ اور ایک یہ کہ اس کو مرکب کر دیا جائے کہ یہ حقدار ہے یقین کا اس کے بارے میں کسی یہ مستحق ہے کہ اس پر یقین کامل تمہیں حاصل ہو یہ کسی شک و شبہ کا کوئی احتمال اس کے اندر موجود نہیں ہے جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں نے پہلے ابھی آپ کو سنائی حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ جیسے یہاں فرمایا اِنَّهُ لَتَسْكِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور سورہ بقرہ میں ہی ہے جو اس سے پہلے لَا رَيْبَ فِيهِ اس میں کسی شک و شبہ کا کوئی شائع بات نہیں ہے تو اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ اور یہی آیت سورہ واقعہ کے اختتام پر میں آئی ہے اِنَّهَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينَ آخری آیت جو ہے وہ دونوں سورتوں کی بلکل مشترک ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ اس میں خطاب حضور سے ہے یا حضور ہی کے نقش قدم پر حضور ہی کے عقص کے حیثیت سے ہر وہ شخص جو قرآن مجید کی تبلیغ کر رہا ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ لوگ سن کر نہیں دے رہے مان کر نہیں دے رہے اس کے لئے دل جوئی ہے یہاں حضور کی دل جوئی فرمای ہے نبی آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی عظیم اس کا نام لے کر تسبیح کیجئے پرواہ نہ کیجئے ان کی اگر یہ انکار کر رہے ہیں اعراض کر رہے ہیں اس سے آپ کے عجر و ثواب جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی آپ کی ذمہ داری پہنچا دیں آپ پہنچاتے رہی ہیں فَذَكِّرِ النَّمَا أَنتَ مُذَكِّرِ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرِ فَذَكِّرِ اِنَّ فَاتِ الزِّكْرَ یہ آخری پارے کے صورتوں میں آیات آئیں گی پہنچائیے اور کوئی سنتا ہے تو اپنے بھلے کو نہیں سنتا ہے اس کا سارا وباد اس پر ہوگا آپ تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی مالا جب یہ اس کی تسبیح کیجئے اپنے رب کی اس رب کی جو بہت عصمت والا ہے موسیقی